سم هاہنا سؤال مشہور لهم علینا وهو انہو ان نظر احد ان یعتکف شہر رمضان فصام ولم یعتکف لمرض منع من الاعتکاف لا یقضی اعتکافه فی رمضان آخر بل یقضیه فی ضمن صوم مصود وہو صوم النقل آگے جو مطن آ رہا ہے وہ دراصل شوافے کے ایک اعتراض کا جواب ہے ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے اور وہ اعتراض یہ ابھی سے ذکر کر رہے ہیں بھئی مطن سے پہلے ہی وہ اعتراض ذکر کریں گے اعتراض سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص اعتکاف کی منت مانے تو منت کے پورا ہو جانے کے بعد یہ اعتکاف کیا ہو جائے گا اس پر واجب ہو جائے گا اور اعتکاف واجب جو ہے وہ بغیر روزے کے نہیں ہوتا اس کے ساتھ روزے کا ہونا ضروری ہے ویسے نفلی اعتکاف مسجد میں جاتے ہیں آپ اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں جب بھی داخل ہو نیت کر لیا کریں الگ ثواب آپ کو ملتا رہے گا جس مسجد میں بھی جائیں لیکن اعتکاف واجب یہ نفلی اعتکاف تو بغیر روزے کے صحیح ہے اور اس کی کوئی اقدار بھی متعین نہیں ہے لیکن واجب اعتکاف جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہونا چاہیے تو جب ایک شخص نے اعتکاف کی منت مانی تو ساتھ ہی اس کے گویا کہ کس کی منت بھی مان لی روزے کی بھی منت مان لی تو یہ کہلائیں گے سوم مقصود بھئی یعنی جن کا ارادہ کیا گیا ہے اعتکاف کے ساتھ ان کا بھی ارادہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو یہ ہیں سوم مقصود بھئی اب شوافع اعتراض کرتے ہیں کہ اے احناف تم کہتے ہو قضا کا بھی وہی سبب ہوتا ہے جو ادا کا سبب تھا تو لہٰذا ایک شخص نے منت مانی کہ میں اس رمضان کے اندر اعتکاف کروں گا مثلا پانچ دن کا اگر فلان تاریخ سے فلان تک اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو اس پر وہ اعتکاف واجب ہوا ان ایام کے اندر وہ رمضان میں نہیں کر سکا روزے تو اس نے رکھ لئے اور اعتکاف نہ کر سکا کسی مانیہ کی وجہ سے تو اس پر اس اعتکاف کی قضا واجب ہے اور آپ نے کیا کہا کہ قضا کا سبب بھی وہی ہوتا ہے جو ادا کا سبب تو لہٰذا اس اعتکاف کو اگلے رمضان میں وہ کرنا چاہے تو اس میں جائز ہونا چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں اگلے رمضان میں وہ نہیں کر سکتا بلکہ اس رمضان کے بعد اس کو الگ روزے رکھ کر کیا کرنا پڑے گا اعتکاف کرنا پڑے گا اگلے رمضان میں نہیں کر سکتا معلوم ہوا قضا کا سبب اور ہے ادا کا سبب اور ادا کے اندر تو الگ روزے نہیں آ رہے تھے اسی رمضان کے روزوں میں اس نے کر لیا بھئی تو ہمیں مقصود کوئی الگ آئے رمضان کے روزے تو تھے ہی واجی پہلے سے اعتکاف کے ساتھ کوئی الگ روزے آئے نہیں اور آپ قضا میں کہہ رہے ہیں بقاعدہ الگ روزے رکھنا پڑیں گے تو معلوم ہوا ادا کا سبب اور ہے قضا کا سبب اور ہے بھئی تو اس کا جواب پھر دیں گے پہلے اعتراض سمجھ دیکھ لیں سمہا ہونا سوال مشہور لہم علینا پھر یہاں پر ایک مشہور سوال ہے ان شوافے کا علینا ہمارے اوپر وہو انہو ان نظر آحد وہ یہ کہ منت مانی اگر کسی ایک نہیں یاد اکیف اشارہ رمضان کہ وہ اعتقاف کرے گا رمضان کے مہینے میں فسامہ اس نے روزے تو رکھے ولم یاد اکیف اعتقاف نہ کر سکا لیمارض ان کسی مرض کی وجہ سے مانعہ دیکھو مرض نکرہ ہے اس کے بعد منعہ فیل آیا اس کی کیا بنے گا صفت بنے گا نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کی صفت بنتا ہے اور محصول صفت کا ترجمہ محصول سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئیں دیکھئے ترجمہ ولم یاد اکیف لیمارض ان منعہ من الی اعتقافی اور وہ اعتقاف نہ کر سکا ایک ایسے مرض کی وجہ سے جس نے اسے منع کر دیا تھا اعتقاف سے تو لا یقضی اعتقاف ہو پھر رمضان آخرہ تو وہ ایک قضا نہیں کرے گا اسے اعتقاف کی دوسرے رمضان میں بل یقضی ہی فیر زمن سوم مقصود ہیں بلکہ اس کے قضا کرے گا کس کے اندر سوم مقصود کے زمن میں بھئی وہ سوم مقصود کیا ہے کہتے ہیں وہ سوم نفل وہ سوم نفل ہے یاد رکھئے رمضان سے جب رمضان متعین مراد ہو تو یہ غیر منصرک ہے عالمیت اور علی فنون مزیدتان کی وجہ سے لیکن اگر اگلے کو کی رمضان کہہ رہے ہیں آپ تو معلوم ہوا کوئی متعین نہ رہا مہینہ تو اس صورت میں وہ منصرک ہو جایا کرتا ہے اس لئے میں نے رمضان آخرہ پڑا بھئی ورنہ کیا ہونا چاہئے تھا رمضان تو اس لئے جیسے عمر کا لفظ بھئی غیر منصرک ہے لیکن اگر دو تین کا نام عمر ہو جائے پھر یہ معرفہ نہ رہا معرفہ تو کہتے ہیں کسی متعین ذات پر دلالت کرے اس صورت میں اب یہ متعین ذات پر دلالت نہیں کرتا تو غیر منصرک تو اس میں عالمیت ختم ہو گئی اور اگر دو تین کا نام رکھا مثلا دو کا نام رکھا میں کہتا ہوں جا انی عمر آخر میرے پاس دوسرا عمر آیا اب منصرک ہے کیوں یہ آخر بتلا رہا ہے کہ معلوم وہ ایک کا نام نہیں ہے عمر کتنے کا نام ہے دو یا تین کا میرے پاس دوسرا عمر آیا تو یہ صورت لہٰذا ورنہ غیر منصرک پڑتے اچھا تو اس کی قضاء کرے گا وہ سوم مقصود کے زمن میں اور وہ سوم نفل ہے ولو کان القضاء واجبا اگر قضاء واجب ہوتی بِسَبَبِ الَّذِي عَوْ جَبَ الْعَدَعَ اسی سبب کے ذریعے جس نے ادا کو واجب کیا تھا اور وہ کیا تھا وہو قول تالہ لکھا یہ قول تھا ولیوفو نزورہم چاہیے کہ وہ اپنی منتیں پوری کریں تو اگر ادا کا وہی سبب قضاء کا وہی سبب ہوتا جو ادا کا تھا لَوَ جَبَا يَسِّحَ الْقَضَاؤ فِرْ رَمَضَانِ ثانی تو صحیح ہوتی قضاء کس کے اندر دوسری رمضان میں قضاء صحیح ہونی چاہیے تھی کما صحح الاداؤ فِرْ رمضان اولی جیسے کہ ادا صحیح تھی کس کے اندر رمضان ہے اول کے اندر کما ہوا مذہب زفر رحمہ اللہ جیسے کہ مذہب ہے امام زفر رحمہ اللہ کا وہ فرماتے ہیں اگر رمضان میں قضاء کر سکتا ہے تو قضاء جیسے ادا اس رمضان میں صحیح تھی تو قضاء بھی اگر رمضان میں صحیح ہونی چاہیے جیسے کہ امام زفر کا مذہب ہے اویف قطل قضاء اصلا یا سرے سے قضاء کو ساقعت ہی ہو جانا چاہیے تھا کیوں لیا دمی امکانی صحیح ملذی ہوا شرطہ ہو اس لئے کہ وہ امکانی نہ رہا اس روزے کا جس کی اس نے شرط لگائی تھی کما ہوا مذہب و بیوسف جیسے کہ ہوا جیسے کہ مذہب امام بیوسف رحمہ اللہ کا امام بیوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس رمضان کے اندر اعتقاف نہ کر سکا تو ختم قضاء ہے انہی سرے سے کیوں کیونکہ اس نے اعتقاف اسی رمضان کے ایک روزوں کی بات کی تھی اور یہ رمضان تو گزر گیا اور شرط ختم تو مشروط بھی ختم بھئی اب وہ ہوئی نہیں سکتے اس رمضان کے روزے گزر گئے ایک دفعہ تو اب اس بات میں جو بھی رکھے گا وہ اس رمضان کے روزے تو نہ ہوں گے تو لہٰذا اقضاء آئے گی نہیں یہ مام بیوسف رحمہ اللہ کا تو اشترافہ کا اعتراض چل رہا ہے وہ کہتے ہیں فعول امام پس اسی بات معلوم ہوئی کہ انہ سبب القضاء تفویت کہ قضاء کا سبب کیا ہے جیسا ہم نے کہا تھا وہ تفویت ہے والتفویت مطلق عن الوقتی اور تفویت تو کیا ہے وقت سے مطلق ہے اس میں وقتی کوئی قید نہیں ہوتی فَيَنْصَرِ فُوِلَ الْكَامِلِ اور المطلق اذا يُطلق يُرَادُ بِهِ الْفَرْدُلْ کامل تو لہٰذا یہ مطلق یہ تفویت مطلق ہے تو لہٰذا یہ پھر جائے گی کس کی طرف فردِ کامل کی طرف وَهُوَ سَوْمُ الْمَقْصُودِ اور وہ کیا ہے سومِ مقصود ہے کہ اعتقاف کو الگ اس کو ہونا ہی کس کے ساتھ چاہیے الگ روزوں کے ساتھ ہونا چاہیے ہونا اعتراض سمجھ میں آیا شوافے کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب تفویت ہے اور تفویت اس میں تو کسی وقت کی قید تو یہ مطلق ہے اور جب مطلق ہو تو المطلق ینصرفو الالفردل کامل تو یہ بھی فردِ کامل کی طرف تھیر جائے گا اور فردِ کامل کیا ہے اعتقاف کو کس طرح ہونا چاہیے اس کے ساتھ الگ باقاعدہ روزے اپنے ہونے چاہیے اس کے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو یہ اپنے فردِ کامل کی طرف یا اپنے الگ روزوں کی طرف تھیر جائے گا باقاعدہ الگ روزے رکھ کر یہ اعتقاف کرنا پڑے گا اور وہ سومے مقصود ہے فاجاب المطلق وانہو کی قول یہ مطلق اس نے جواب دی اس کا اپنے اس قول کے ذریعے مطلق جواب یہ دیں گے اب اسے سمجھ لیں کہ بھئی جب اس نے منت مانی تھی کہ میں اس رمضان میں کیا کروں گا اعتقاف کروں گا تو اعتقاف کی جب منت مانی جائے اس کے ساتھ روزے خود بخود آ جاتے ہیں تو یہاں بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ روزے آئے نہیں سیرے سے روزے باقاعدہ ابتدا سے آ رہے تھے لیکن چونکہ یہ آگے رمضان کی فضیلت بہت زیادہ ہے یہ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر نفلوں کا درجہ بھی کس کے برابر ہے فرضوں کے برابر ہے اتنا مقدس مہینہ آ رہا تھا اس لیے ہم نے سوم اصلی سے عدول کر لیا رمضان کے روزوں کی طرف اور اس میں اجازت دے دی اعتقاف کی ورنہ اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی باقاعدہ الگ روزے ہی رکھنے چاہیے تھے اس کے لیکن ہم نے اس رمضان کے شرف کی وجہ سے کیا کیا اس کو رمضان میں اعتقاف کی اجازت دے دی لیکن اس نے رمضان میں اعتقاف کر نہیں سکا تو اب پھر صورت اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گی اور اصل میں تو کیا ہو رہا تھا الگ روزے آ رہے تھے تو اب الگ روزوں کے ساتھ اعتقاف واجب ہو جائے گا بھئی تو گویا کہ اللہ کی طرف سے حکم اب آ گیا کہ آپ باقاعدہ الگ روزے رکھو اور اس میں کیا کرو اعتقاف کرو اور ہم کہتے ہیں اگلے رمضان میں نہیں رکھ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے رمضان بڑی دور ہے پتہ نہیں اس وقت تک یہ زندہ رہتا یا زندہ نہیں رہتا بھئی تو اتنی دور قضاء کو کر دیا جائے اتنا لمبار سا جس میں زندگی اور موت دونوں کا برابر امکان ہے زندہ رہنے کا امکان ہے تو مرنے کا بھی اتنا ہی امکان ہے لہذا اس لیے الگ روزے رکھنا پڑیں گے اور اگر الگ روزے پھر دوسرا چلو زندگی ہو گئی اگلہ رمضان آ گیا ہم کہتے ہیں اب اس میں نہیں رکھ سکتا کیوں کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا ایک دفعہ کیا اب الگ روزے رکھ کر باقاعدہ کیا کرو اس میں اتقاف کرو تو اب اللہ کے اس حکم میں دوبارہ تبدیلی نہیں آئے گی سورت سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں وفیما اذا نظر اوری سورت میں جب ایک شخص میں منت مانی انیاتا کی فشارہ رمضان کہ وہ اتقاف کرے گا رمضان کے مہینے میں انیاتا کی فشارہ رمضان غیر منصرف ہے اسی رمضان کے مہینے میں متعین رمضان کی بات کی فالسامہ اس نے روزے رکھے ولن انیاتا کی فر اتقاف نہیں کیا تو انما وجب القضاء بسوم مقصود تو قضاء واجب ہو جائے گی سوم مقصود کے ساتھ لعاودی شرطی الالکمالی اس وجہ سے کہ شرط لوٹے گی کس کی طرف اپنے کمال کی طرف لا لئن القضاء وجہ بسبب ناخرہ اس وجہ سے نہیں کہ قضاء کسی اور سبب سے واجب ہوئی ہے بلکہ اس وجہ سے کہ شرط لوٹے گی کس کی طرف اپنے کمال کی طرف اور کامل روزے کیا ہیں کہ باقاعدہ اس کے ساتھ الگ رکھے جائیں اسی کے روزے ہوں یعنی اسی صورت نظر منت کی صورت میں کہیں یا تقیفہ حاضر رمضان کے ورہ اعتقاف کرے گا اسی رمضان کے اندر المعہود یہ جو رمضان ہے متعین فصامہ اس نے روزے رکھے ولم یا تقیف اور اعتقاف نہ کیا لمانع مرض مرض کے مانع کی وجہ سے انما وجب القضاء بسوم مقصود انتو قضاء واجب ہوگی سوم مقصود کے ساتھ وہو نفل اور وہ کیا ہے وہ نفل ہے یعنی نفلی روزے ہیں لعود شرط لعتقاف لالکمال اسی کیونکہ اعتقاف کی جو شرط ہے وہ لوٹ جائے گی کمال کی طرف کس کی طرف کمال یعنی کامل شرط روزے کس قسم کے ہونے چاہیئے الگ سے اس کے لئے باقاعدہ ہونے چاہیئے وہو صوم نفل اور وہ نفلی روزے ہیں لالی انہ القضاء واجب اس وجہ سے نہیں کہ قضاء کسی اور سبب سے واجب ہوئی ہے کما زعام تم جیسے کہ اے فریق مخالف آپ نے گمان کیا و تقریر اور تقریر اس کی یہ ہے کہ انہ لے اعتقاف مگر روزے کے ساتھ ہی یعنی اعتقاف واجب کی بات ہو رہی ہے وہ صیحنی تو فقط ناظرہ بھی صوم تو اس نے روزے کی بھی منت مان لی فقان یم بغی این عجبت صوم بالمقصود ابتداء بمجرد نظر الی اعتقاف تو مناسب یہی تھا کہ روزہ صوم مقصود واجب ہو جائے ابتداء سے ہی بمجرد نظر الی اعتقاف محض اعتقاف کی منت سے ولیکن شرف الرمضان الحاضر عارض ہو لیکن آنے والے حاضر رمضان کا شرف جو ہے وہ عارض آگیا وہ پیش آگیا لیان العبادت فی رمضان افضل من العبادت اسی کیونکہ عبادت جو ہے رمضان کے اندر وہ افضل ہے عبادت اس عبادت سے جو فی غیر ہی جو اس رمضان کے علاوہ میں ہو فانتقلنا من الصوم الاصلی المقصود پس ہم منتقل ہو گئے اس صوم افضلی سے جو مقصود تھا الى صوم رمضان اس رمضان کے مہینے کے روزوں کی طرف لہاد الشرف العارض اس شرف یہ شرف جو پیش ہے اس کی وجہ سے وَلَمَّا فَات الشرف رمضان اور جب رمضان کا شرف خوت ہو گیا یعنی گزر گیا تو عاد صوم الى کمال تو لوٹ رائے گا روزہ اپنے کمال کی طرح وہ صوم المقصود الاصلی اور وہ کیا ہے صوم مقصود جو اصلی ہے یعنی اصل میں آجب ہوا آنی صوم النفل یعنی نفل روزہ فَقَأَنَّهُ صَدَرَ حُکْمٌ مِّنَ اللَّهِ تعالیٰ فِقْوِ اللَّهِ کی طرح سے یہ حُکم صادر ہو گیا کیا حُکم اَن سُوم نَفْلَ وَاتَكِفُو فِي روزے رکھو اور اس میں جو ہے اگلے رمضان تک وہ موہوم ہے وہمی ہے یعنی یقینی نہیں لیانہو وقت مدید اس لی کیونکہ وہ اتنا لمبا وقت ہے جس میں زندگی اور موت دونوں برابر ہیں اگر اس نے سوم مقصود نہ رکھے رمضان کے بعد بھی اس نے الگ روزے نہیں رکھے وجاء الرمضان الثانی اور پھر دوسرے رمضان بھی آگیا لم ینتقل حکم اللہ تعالی الہ در رمضان الثانی تو اللہ کا حکم پھر منتقل نہیں ہوگا کس کی طرف دوسرے رمضان کی طرح اللہ نے حکم دے دیا کہ اے الگ روزے رکھو ماتن نے قید لگائی تھی روزے رکھے اور اعتقاف نہ کرے اسی رمضان کے روزوں کی قضاء کے اندر کیا کر سکتا ہے وہ اعتقاف کر سکتا ہے تو انما قال فسام ولم یعطا کہ ماتن نے کہا کہ اس نے روزے رکھے اور اعتقاف نہیں کہ لئنہ اذا لم یاسم لمرض منع من الصوم اس لئے کیونکہ اذا اس نے روزے بھی نہ رکھے کسی ایسے مرض کی وجہ سے جس نے روزے سے بھی روک دیا تھا تو فحین اذن یجوز الاعتقاف فی قضاء رمضان البت تھا تو پھر اس صورت میں تو اعتقاف جائز ہو جائے گا اس رمضان کی قضاء میں قطعی طور پر تم مشرع المصنف رحم اللہ فی بیان تقسیم الادائی والقضاء الانوائی ما پھر شروع مصنف رحم اللہ ادا کی تقسیم کے بیان کے اندر اور قضاء کی تقسیم کے بیان میں الانوائی ما ان کی اقسام کی طرف فقال پس فرمایا والاداء انواع ادا کئی قسم پر ہے کامل وقاصر وما شبیہ بالقضاء ایک ادائے کامل ہے ایک کے اندر مسامحت ہے لیان الاخسام لا تقابل افیما بینہا اس لئے کیونکہ اقسام کے آپس میں ان میں تقابل نہیں ہے حالانکہ اقسام میں کیا ہوتا ہے تقابل ہوتا ہے کلمہ اسم ہے فیل ہے حرف ہے اسم کس کو کہتے ہیں جس کا اپنا معنی مستقل ہو اور وہ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو جب کہا زمان معنی مستقل ہو تو حرف نکل گیا کیونکہ اس کا اپنا معنی مستقل نہیں ہوتا تو تقابل آگیا اور جب کہا کہ اس کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوا ہو تو فیل نکل گیا کیونکہ اس میں ساتھ کہ آگے آپ کو بتائیں گے کہ کامل وہ ہے کامل ادا وہ ہے جس کو مشروع طریقے پر ادا کیا جائے یعنی جیسے شریعت نے حکم دیا اسی طریقے پر ادا کرے اور قاسر وہ ہے جس کو اس طریقے پر ادا نہ کرے تو کامل اور قاسر کے اندر تو کیا ہے تقابل آیا لیکن آگے تیسری قسم ہے ما هو شبیہ بالقضاء وہ ادا جو قضاء کے مشابہ ہو اس کا تقابل ان دونوں سے نہیں بنتا بھئی سمجھ نہیں آیا بھئی وہ ادا جو قضاء کے مشابہ ہو تو کامل سے کوئی یا قاسر سے کوئی تقابل آیا کامل کسے کہتے تھے جو مشروع طریقے کے مطابق ہو اور قاسر کسے کہتے تھے جو مشروع طریقے کے مطابق نہ ہو اور وہ تیسری کیا ہوئی جو قضاء کے مشابہ ہو تو اس میں تو دونے احتمال آگئے اگر وہ مشروع طریقے کے مطابق ہوئی تو وہ ادا کامل میں داخل ہو جائے گی اگر مشروع طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو کس میں داخل ہو جائے ادا ہے قاسر میں تو اس کے ساتھ ان دونوں کا تقابل معلوم نہیں ہوتا ان دونوں کا آپس میں تو تقابل ہے اس کے ساتھ تقابل نہیں تو شارعہ فرمانے تو مصنف سے مسامحت ہوئی ہے ویم بغی تو اور علماء یوں تقسیم کرتے ہیں ادا مطلق اس کی تقسیم کرتے ہیں ادا مطلق دو قسم پر ہے ایک ادا محض ہے ایک ادا مشابہ بالقضاء ہے ایک ادائ محض ہے اور ایک ادا ادا محض وہ ہے جو قضاء کے مشابہ نہ ہو اور ادائ مشابہ بال قضاء وہ ہے جو قضاء کے مشابہ ہو تو تقابل آگیا یا نہیں آگیا پھر اس ادائے محض کی آگے تقسیم کرتے ہیں کہ یہ دو قسم پر ہوگی یا ادائے کامل ہوگی یا ادائے قاسر ہوگی تو اس طرح تین قسمیں بناتے ہیں شاعر ماتن نے ابتدا سے ہی تین قسمیں بنا دیں بھئی تو اس عبارت میں کیا ہے مسامحت ہے تو جواب یہ مانا نا کہ بھئی مصنف کی یہی مراد ہے بات انہوں نے مختصر کر دی پہلے تقسیم محض کی طرف ادائے محض بناتے اور پھر ادائے مشابہ بالقضاء بناتے پھر اس کی تقسیم ادائے محض کی کرتے کامل کی طرف اور قاسر کی طرف تو نتیجہ پھر کیا نکلنا تھا تین قسمیں بننی تھی انہوں نے ابتدا سے تین قسمیں بنا دیں تو مراد ان کی بھی یہی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيَمْ بَغِيَنْ يَا قُولَ اور مناسب یہ تھا کہ مصنف کیوں کہتے ہیں والعداء انواع ان کے اداء کئی قسم پر ہے اداء ان محضن ایک ادائے محض ہے وَهُوَ نَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاسِرٌ اس کو ذرا نکال دو ایک ادائے محض ہے وَأَدَاءُنْ هُوَ شَبِيْهُمْ بِالْقَضَى اور دوسری کیا ہے ادائے شاہ مشابہ بالقضاء یہ دو قسمیں ہیں اور پھر ادائے محض کی تقسیم ہوتی تھی کس کی طرف کامل اور قاصر کی طرف اس کی بیچ میں ذکر کر دیا کہ وَهُوَ نَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاسِرٌ وَوَ دو قسم پر ہے کامل اور قاصر بھئی وَيُعْنَا بِالْعَدَاءِ الْمَحضِ اچھا کتنے قسمیں اولاً بنائیں ایک ادائے محض اور ایک ادائے مشابہ بے قضاء تو اب ادائے محض کسے کہتے ہیں وہ ذکر کرنے لگیں وَيُعْنَا بِالْعَدَاءِ الْمَحضِ اور مُرَاد جو ہے ادائے محض کے ذریعے مَا لَا يَكُونُ فِيهِ شَبَهُمْ بِالْقَضَاءِ بِوَجْهِمْ مِنَ الْوُجُوهِ کہ جس کے اندر مشابہت نہ ہو قضاء کے ساتھ وجوہ میں سے کسی بھی وجہ سے یعنی کسی بھی اعتبار سے اس کی قضاء کے ساتھ مشابہت نہ ہو یہ شابہن لفظ پڑنا شبہن نہ پڑنا ایک ہے شبہن ایک ہے شبہن شبہن کا معنی ہوتا ہے مِسْلُن اور شبہن یہ مصدر ہے بمعنے مشابہ ہونا مشابہت کے بھئی مشابہت کے بھئی سورة سمجھ میں آگئی تو شبہن یہ مصدر ہے اور شبہن اس کا معنی مِسْل ہوتا ہے اور شبہن مصدر کس معنی میں ہے مشابہت کے معنی میں ہے آپ خود یہاں مانا کر کے دیکھ لیں قضاء محض وہ ہے لا يقون فیہی شبہم بالقضاء اس کے اندر نہ ہو شبہم بالقضاء قضاء کے مثل ترجمہ نہیں بنتا بھئی اور شبہن پڑھیں کہ اس کے اندر نہ ہو شبہم بالقضاء قضاء کے ساتھ مشابہات سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح آپ نے ایک لفظ سنایا وجہ شبہ وجہ شبہ سنایا نہیں یہ وجہ شبہ لفظ نہیں ہے وجہ شبہ ہے لفظ بھئی وجہ شبہ اسی کو آپ کہتے ہیں وجہ تشبیح کہتے ہیں یا نہیں اور تشبیح بھی کیا ہے مصدر ہے تشبیح ہن شبہ ہے یا شبہ ہو مصدر ہے تو یہاں مصدر والا ہی لفظ چاہیے اور وہ شبہ ہے یا شبہ ہے شبہ تو وجہ شبہ بھئی مشابہت کی وجہ مشابہت کرو اُس شبہ کا ترجمہ مشابہت مشابہت کی وجہ اور اگر آپ شبہ ہن کہتے ہیں تو اس کا معنی تو ہے مثل وجہ شبہ کیا معنی مثل کی وجہ حالانکہ مثل یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں یہاں تو کہتے مَا لَا يَقُونُ فِيهِ شَبَهُمْ بِالْقَضَائِ وہ ہے جس کے اندر مشابعت ناو قضا کے سا بِوَجْهِمْ مِنَ الْوُجُوْهِ کسی بھی اعتبار سے لَا مِنْ حَيْسُ تَغَيُّرِ الْوَقْطِ نَا تو وقت کے بدلنے کے اعتبار سے وَلَا مِنْ حَيْسُ الْتِزَامِهِ اور نا الْتِزَامِ کے حیثیت سے بھئی دیکھئے آگے تفصیل ہر ایک یہ مثالیں آ جائیں گے اور بھی وضاحت ہو جائیں گے یہیں پر یہ بات سمجھ لیجئے الْتِزَامِ بھئی ایک آدمی آیا اس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی ابتدا سے ہی درمیان میں اس کو حدث لاحق ہو گیا چونہاں وضو ٹوڑ گیا وہ چلا گیا سیدھا گیا وضو کر کے واپس آیا اور پھر نماز میں شامل ہوا بھئی شامل ہوا بلکہ یوں نہ کہیں پھر اس نے اسی نماز پر بنا تھی امام سلام پھیر چکا تھا جب یہ واپس پہنچا تو امام سلام پھیر چکا تھا اس نے اسی نماز پر بنا کی اور دو رکعتیں اس کی چھوڑ گئیں تھیں وہ اس نے الگ پڑھ لیں بھئی تو یہ جو شخص جو اس طرح جس کا وضو ٹوٹا اور وہ پھر گیا وضو کر کے آیا اس کو کہتے ہیں لاحق بھئی کیا کہتے ہیں لاحق ایک ہوتا ہے مصبوخ مصبوخ اسے کہتے ہیں جس کی شروع سے ایک دو رکعتیں رہ چکی ہو پھر آکر امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے یہ ہے مصبوخ بھئی جس سے کچھ نماز پہلے نکل چکی ہے اور ایک ہے لاحق جو شروع سے پہلی رکعتیں شامل ہوا تھا لیکن پھر بعد میں وضو ٹوٹنے کی وجہ سے گیا اور وضو کر کے آیا اس دوران نماز کچھ نکل گئی اس کو کیا کہیں گے لاحق تو یہاں لاحق وہ صورت بنانی ہے کہ امام سلام پھیر چکا ہو بھئی پھر اس کے بعد آ کر یہ بقیہ دو رکعتیں پڑتا ہے ان کا اور یہ جو واپس گیا وضو کرنے کے لیے یاد رکھئے یہ اس وقت بھی گویا کہ حالتیں نماز میں ہے لہٰذا نماز کے منافق کوئی کام کیا تو پھر اس پر بینانی کر سکے گا پھر نئے سرے سے پڑنا پڑے گی لہذا اگر درمیان میں اس نے کسی سے کلام کر لیا بس اب بینانی کر سکتا نماز گویا کہ ٹوٹ گئی اب پھر کیا کرے نئے سرے سے پھر شروع سے پڑے نماز یا اس نے کچھ کھا پی لیا تو نماز کے منافق کام کیا تو پھر نئے سرے سے نماز پڑنا پڑے گی صورت سمجھ میں آگئی تو آپ دیکھیں تو دیکھیں یہ جو لاحق ہے لاحق نے اپنے آپ کو اپنے اوپر کیا چیز لازم کی تھی کس چیز کا التظام کیا تھا اس نے کہ میں امام کے ساتھ نماز پڑوں گا کیا کروں گا جب امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو اس کا معنی یہی ہے نا کہ اس نے اپنے اوپر کیا گویا لازم کر لیا ہے کہ میں امام کے ساتھ نماز پوری کروں گا لیکن درمیان میں جب وضوح ٹوڑ گیا یہ وضوح کر کے آیا امام سلام پھیج چکا اب یہ بقیہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا جس طرح اس نے اپنے اوپر التظام کیا تھا اسی طرح پڑھ رہا ہے اس طرح نہیں پڑھ رہا جس طرح اپنے آپ کو اس نے پابند کیا تھا اس طریقے پر نہیں پڑھ رہا یہ تو تو یہ ہے ادا مشابے بالقضاء اس کو کیا کہیں گے ہے تو ادا اپنے وقت کے اندر ہے لیکن مشابے بالقضاء بہنی اعتبار ہے کہ جس طرح اپنے لیے اس نے التظام کیا تھا اس طریقے پر ادا نہیں کر رہا تو اس کو کیا کہیں گے ادا مشابے بالقضاء تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ادا محض وہ ہے جس کے اندر قضاء کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے مشابہت نہ ہو نہ تو وقت کے بدلنے کے اعتبار سے قضاء کے اندر بھئی زہر کے نماز زہر کا وقت نکل گیا بعد میں آپ پڑھتے ہیں تو ہم اس کو قضاء کہتے ہیں محض ہے اس کے اندر تغیر وقت کے اعتبار سے بھی قضاء کے ساتھ مشابہت نہ ہو یعنی اس میں وقت بھی نہ نکلا ہو وہی وقت ہو اور وَلَا مِنْ حَيْسُ الْتِزَامِ اور اس طرح کے التظام کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی تبدیلی تبدیلی نہ ہو بھئی یعنی جس طرح التظام کیا تھا اسی طرح پڑھ رہا ہو تو پھر یہ ہے ادا محض بھئی لاحق خارج ہوا بھئی وہ تو اس طریقے پر نہیں کر رہا وَيُعْنَ بِالْشَبِيهِ بِالْقَضَائِ اور مشابہ بِالْقَضَا کے ذریعے مَا وہ مراد وہ ہے فِيهِ شَبَهُمْ بِهِ جس کے اندر مشابہت ہو کس کے ساتھ قضاء کے ساتھ کس کے ساتھ مشابہت ہو قضاء کے ساتھ مشابہت ہو مِنْ حَيْسُ الْتِزَامِ کس اعتبار سے التظام کے اعتبار سے بھئی کہ جیسے التظام کیا تھا اس پر آنے کر رہا وَيُعْنَ بِالْقَامِلِ اور کامل کی ذریعے مراد جو ہے مَا يُعْدَّ عَلَى الْوَجْهِ اللَّذِي شُرِعَا عَلَيْهِ کہ عدا کیا جائے اسی طریقے پر جس طریقے پر اس پر مشروع ہوئی تھی جس طریقے پر مشروع ہوئی تھی وَبِالْقَاصِرِ مَا هُوَ خِلَافُو اور قاسِر کے ذریعے دائق کامل کی مثال مثال لِلہ دائق کاملیت کی مثال ہے دائق کامل کی فَإِنَّهُ عَدَعُنَ عَلَى حَسَبِ مَا شَرَعَ حَسَبِ مَا شُرِعَ کیونکہ یہ عدا ہے اسی اعتبار سے جس طریقے پر مشروع ہوئی ہے جس پر نماز کیا ہوئی ہے مشروع ہوئی ہے فَإِنَّ صَلَاطَ مَا شُرِعَتِ إِلَّا بِجَمَاعَتِين اسے کیونکہ نماز مشروع نہیں ہوئی اسے کیونکہ حضر جبریل علیہ السلام نے سکھ لائی تھی نماز حضور علیہ السلام کو جماعات کے ساتھ کی یومینی دو دن بھئی دو دن حضر جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور مکہ میں بیت اللہ کے پاس ذhart استہ کی امامت فرمائی بھئی جبریل علیہ السلام امام تھے حضور علیہ السلام مقتدی تھے اور نماز پڑھائی نماز کا طریقہ انہیں سکھ لائی بھئی تو معلوم ہو جماعت ہی کے ساتھ کرتا ہے تو اس نے مشروع طریقے پر ادا کی تو یہ کیا ہے ادائے کامل ہے وَصَّلَاتِ مُنْفَرِدًا اور نماز اکیلے یہ کہتے ہیں مثال لِلْعَدَاءِ الْقَاسِرِ یہ مثال ہے کس کی ادائے قاسر کی فَإِنَّهُ عَدَاءُنَ عَلَىٰ خِلَافِ مَاشْرِ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ یہ ادا ہے خلاف اس طریقے کے جس پر نماز مشروع ہوئی ہے وہ تو جماعت کے ساتھ مشروع ہوئی ہے یہ اس کے خلاف طریقے پر ادا کر رہا ہے تو یہ کیا ہے ادائے قاسر وَلِحَادَ يَسْقُتُ وَجُوبُ الْجَهْرِ فِي الْجَهْرِيَتِ عَنِ الْمُنْفَرِدِ اور اسی وجہ سے وجوب جہر ساقت ہو جاتا ہے جہری نمازوں میں منفرد سے بھئی مغرب کی نماز میں امام جہرن قرات کرتا ہے لیکن اگر کسی شخص کی جماعت رہ گئی اور وہ آ کر اسی وقت پہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اب کیا اس کے لئے واجب ہے وہ جہرن ہی قرات کرے گا ہاں کی جماعت رہ جائے آپ جہرن کرتے ہیں قرات سے نہیں ہاں کر سکتا ہے لیکن واجب نہیں ہے اس کے لئے امام پر تو واجب تھا تاکہ اگر اس نے جہری قرات نہیں کی تو اسے سجدہ صحو کرنا پڑے گا اور یہ منفرد پر یہ نہیں ہے معلوم ہوا اس کی نماز میں کیا آگئی کچھ کم ہی آگئی بھئی تو یہ مشروع طریقے پر نہیں ہے یہ ادائی قاسر ہوئی بھئی سورت سمجھ میں آگئی وَفِعَلِ اللَّهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ اور اسی طرح لاحق کا جو فیل ہے امام کے فارغ ہو جانے کے بعد یہ وہ تیسری کی مثال آگئی ادام شابب القضاء لاحق بھئی جس کی نماز کچھ رہ گئی تھی اور کب کونسا فیل اس کا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ امام جب سلام پھیر چکا ہو اس کے فارغ ہونے کے بعد حتی لا يتغیر فرضوهو بِنیتِ الْإِقَامَتِ یہاں تک کہ بدلتے نہیں ہیں اس کے فرض اقامت کی نیت کر لینے سے اس کے فرض جو ہیں اقامت کی نیت کر لینے سے نہیں بدلیں گے آگئی شرع آ رہی ہے بھئی مثال للعداء شبیح بالقضاء یہ مثال ہے اس ادا کی جو مشابب القضاء ہے پَعِنَ اللَّهِ قَهُوَ اس لیے کیونکہ لاحق وہ شخص ہے جس نے التضام کیا تھا ادا کرنے کا امام کے ساتھ ہی اول تحریمہ سے ہی شروع تحریمہ سے ہی اس نے امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کا التضام کیا تھا سُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ پھر اس کو حدث لاحق حدث پیش آگیا فَتَوَضَّا تو اس نے وضوح کیا وَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ اور پھر اس نے اپنی باقی نماز کو پورا کیا امام کے فارغ ہو جانے کے بعد فَإِنَّ حَادَ الْإِطْمَامُ عَدَاؤُن تو یہ جو اس نے نماز کو پورا کیا یہ ہے تو ادا ادا کی صدیبات سے کہ وقت کے اندر نماز ادا کر رہا ہے مِنْ حَيْثُ بَقَاءِ الْوَقْتِ وقت کے باقی ہونے کی حیثیت سے تو یہ ادا ہی ہے وَشَبِيْهُمْ بِالْقَضَا لیکن یہ قضا کے مشابہ ہے مِنْ حَيْثُ اس حیثیت سے کہ اَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّكَ مَلْتَزَمَا کہ اس نے ادا اس طرح نہیں کی جیسے اس نے التزام کیا تھا بھئی اس نے تو کیا التزام کیا تھا پوری نماز امام کے ساتھ پڑھوں گا اور پوری نماز امام کے ساتھ اس نے نہیں پڑھ رہی بھئی وَلَمَّا كَانَ مَعْنَ الْعَدَائِ مِنْ حَيْثُ الْعَصْلِ وَمَعْنَ الْقَضَائِ مِنْ حَيْثُ الْتَبْعِ جی یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ آپ نے اس کا کیا نام رکھا ادا مشابہ بالقضا آپ نے یوں کیوں نہیں کیا اس کا نام قضا مشابہ بالعدا یہ کیوں نہیں نام رکھا تو جواب دے رہے ہیں بھئی اصل کے اعتبار سے تو یہ ادا ہی ہے کہ اپنے وقت میں پڑھ رہا ہے ہاں وصف کے اعتبار سے اس میں قضا کے ساتھ مشابہت آگئی کہ جس طرح کا التزام کیا تھا اس طریقے پر نہیں پڑھ رہا تو اس اعتبار تو وصف کے اعتبار سے اس کو قضا کہا اصل کے اعتبار سے اس کو ادا کہا تو نام بھی اصل کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے تو اصل میں تو یہ ادا ہی ہے اسی لئے ہم نے کہا یہ ادا ہے لیکن وصف میں کس کے ساتھ مشابہت ہے قضا اس میں ہم نے کہا یہ مشابہ بالقضا ہے وَلَمَّا كَانَ مَعْنَ الْعَدَائِ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلِ اور جب مَعْدَا کا معنی جو ہے وہ اصل کی حیثیت سے ہے وَمَعْنَ الْقَضَائِ مِنْ حَيْثُ الْتَبْعِ اور قضا کا جو معنی ہے وہ تبع یعنی وصف کی حیثیت سے ہے تو جُعِلَ عَدَاءً شَبِيهًا بالقضا تو اس کو ادا مشابہ بال قضا بنایا گیا وَلَمْ يُجَعَلْ قَضَائًا شَبِيهًا بِالْعَدَا اور اس کو قضا مشابہ بالعدا نہیں بنایا گیا یعنی یہ نام اس کا نہیں رکھا گیا وَسَمَرَتُ قَوْنِهِ عَدَاءً ظَاہِرَتٌ اور اس کے ادا ہونے کا سمرا تو ظاہر ہے وَلِحَاذَا لَمْ يَتَعَرَّذْ لَهَا لِحَاذَا اس کے پیچھے مصنف نہیں پڑھے یعنی اس کو ذکر نہیں کیا اس کے ادا ہونے کا سمرا ظاہر ہے ادا ہونے کا کیا سمرا ہے فراغِ ذمہ ہو جائے گا وَقْت کے اندر ادا کر رہا ہے تو کیا ہو جائے گا فراغِ ذمہ ہو جائے گا بعد میں اس پر اس کی قضا واجب نہیں بھئی اچھا لہٰذا اس کے پیچھے مصنف نہیں پڑھے وَسَمَرَتُ قَوْنِهِ قَوْنِهِ شَبِيهًا بِالْقَضَائِ اور اس کے مشابہ بالقضا ہونے کا سمرا وہ مصنف نے ذکر کیا حَتَّى لَا يَتَغَيَّرَ فَرْضُهُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَتِ یہ مطن میں آیا تھا یا نہیں بھئی یہ سمرا ہے اس کے مشابہ بالقضا ہونے کا یا وہ یہ كَنَهُ لَا يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ حِينَذٍ بِنِيَّةِ الْإِقَامَتِ کہ اس کا فرض بدلے گا نہیں اقامت کی نیت کر لینے کی وجہ سے بِعَنْقَانَ بَعِنْتَ اور خود صورت بتلا رہے ہیں بِعَنْقَانَ حَادَ اللَّحِقُ مُسَافِرَنْ اِقْتَدَابِ مُسَافِرِنْ کہ یہ جو لاحق تھا یہ کیا تھا مسافر تھا اور اس نے اقتدابی کس کی کی تھی مسافر امام اور یہ دونوں مسافر تھے سُمَّ اَحْدَسَ پھر اس کو حدث لاحق ہوا پوری صورت بتائیں گے فَزَهَبَ الٰمِصْرِ ہی پھر یہ اپنے شہر چلا گیا لتوزی وضو کرنے کے لئے کہاں چلا گیا اپنے شہر چلا گیا یہ معنی نہیں ہے گاڑی پکڑی اور بس میں سوار ہوا نکل گیا اپنے شہر کی طرف بھئی شہر کے ساتھ ہی تھے آپ نے پڑھا ہے کہ جیسے جب آپ تین دن کی مسافت کا ارادہ کریں تو شہر کے آخری مکانات سے جدہ ہوتے ہی آپ مسافر بن گئے اب چار کے بجائے دو رکعت پڑھنا بھئی صورت سمجھ میں آگئے تو وہ کتنا فاصلہ بنتا ہے اٹھالیس میل اٹھالیس میل اور ستتر اٹھتر کلومیٹر یہ فاصلہ کم اتھ کم ہو تو اتنے اس سے زائد فاصلے اتنے یا اس سے زائد فاصلے کی نیت کی اور چل پڑا تو گھر سے نکلتے ہی مسافر نہیں بنا بلکہ شہر سے جیسے جدہ ہوگا کیا بن جائے گا مسافر بن جائے گا بھئی تو یہ شہر سے جدہ ہوا اور ساتھ ہی زہر کا وقت تھا وہیں پر قریب ہی کچھ فاصلے پر انہوں نے کیا کیا زہر کے نماز شروع کی تو اس یہ امام بھی مسافر یہ مقتدی بھی مسافر اس کو حدث لاحق ہوا یہ پھر چلا گیا ساتھ جو مکانات تھے اسی کے شہر کے وہاں گیا اور وضو کر کے واپس آیا اور اس دوران امام نے سلام پھیر دیا ہے تو اب یہ کیا کرے گا باقی اپنی نماز خود پوری کرے گا خود پوری کرے گا اور اس دوران اس کی نیت بدل گئی اس نے اقامت کی نیت کر لی کہ میں یہیں پر کیا کرتا ہوں اقامت پندرہ دن کا قیام کرتا ہوں تو کیا اقامت کی نیت کرنے سے اس کے فرضوں پر اثر پڑے گا وہ دو سے چار کی طرف بدل جائیں گے کہتے ہیں نہیں بھئی فرض اسی طرح دو کے دو ہی رہیں گے بھئی کیوں یہ ادا کس کے مشابہ ہے قضار کے مشابہ ہے اور سفر کے اندر ایک آدمی کی نماز دو رکعت ولی رہ گئی تھی تو حضر میں قضا بھی کتنی کرے گا دو ہی اور حضر میں ایک آدمی کی چار رکعت قضا نماز رہ گئی تھی تو سفر میں بھی اس کی قضا کتنی کرے گا چار ہی کرے گا بھئی چار ہی کرے گا تو معلوم ہوا یہ ادا جو اب کرنے لگا ہے یہ مشابہ بالقضا ہے جب ہی اس پر نیت کے بدلنے کا اثر نہیں پڑا کیونکہ قضا پر نیت کے بدلنے کا اثر نہیں پڑتا ایک آدمی کی سفر میں کتنی رکعتیں رہ گئی تھی دو رکعتیں رہ گئی تھی اب وہ ایک شہر میں پہنچ گیا اب اس نے نیت کر لی کہ میں یہ پندرہ دن رہوں گا تو دیکھو نیت بدل گئی لیکن نیت کے بدلنے کا قضا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اب بھی اگر ان جو دو رکعتیں رہ گئی تھی قضا کتنی کرے گا دو رکعتیں ہی کرے گا معلوم ہوا قضا کے اندر نیت کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ادا کے اندر اگر نیت بدل جائے تو ادا ہی بدلنا پڑے گی زہر کے وقت بھئی نماز شروع کی دو رکعتیں پڑ رہا ہے دو رکعتوں کے اندر ہی اس کی نیت بن گئی کہ میں یہی پر اقامت کرتا ہوں پندرہ دن کی تو اب دو نہیں پڑے گا بلکہ چار پوری کرنا پڑیں گی بھئی تو یہ دیکھو ادا پر اگر نیت کا بدلنا آئے گا تو وہ ادا کو بدل لیتا ہے اور یہاں یہ شخص جو لاحق دوبارہ آ کر اپنی نماز پوری کر رہا ہے اس دوران اس کی نیت بدل گئی لیکن نیت کے بدلنے سے فرضوں پر کوئی اثر نہیں پڑا کیوں نہیں پڑا کیونکہ یہ ادا کس کے مشابہ ہے قضا کے مشابہ ہے اور قضا پر نیت کے بدلنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا بھئی سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ اس کے فرض نیت اقامت سے نہیں بدلیں گے بھئی جو مطن میں آیا تھا تو کہتے ہیں فضا حبہ الامی سری تو وہ چلا گیا اپنے شہر لطوزی وضو کرنے کے لیے تو اپنے شہر جیسے ہی کیا نیت کرے یا نہ کرے مقیم بن گیا یا نہیں بن گیا ایک سورت یہ ہے اپنے شہر جاتے ہی خود بخود مقیم بن گیا وہاں نیت کی بھی نہیں ضرورت لیکن اس سے نماز پہ پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کس قسم کی ہے مشابہ بل غضہ ہے ایک سورت یہ شہر چلا گیا اپنے شہر دوسری سورت اپنے شہر کے پاس نہیں تھے کسی اور جگہ پر تھے وہاں وضو کر رہا ہے وضو کرتے ہوئے درمیان میں کسی وقت اس کی نیت بن گی کہ میں اسی جگہ پہ جہاں اس وقت ہم ہیں پندرہ دن رہوں گا تو آپ نیت اقامت کر لی بھئی تو آپ یہ نیت کا بدلنا کس پر آیا عدا پر یا قضا کے مشابہ جو مشابہ ہے بالقضا مشابہ بالقضا پر آیا اور قضا پر کوئی اثر نیت کے بدلنے کا نہیں پڑتا لہٰذا یہاں کتنی پڑے گا دو ہی پڑے گا بھئی دوسری سورت او نوال اقامت فی موزعیہ یا اس نے اقامت کی نیت کر لی اپنی جگہ پر ہی سم جا پھر وہ آیا حتی فرغل امامو یہاں تک امام فارغ ہو چکا تھا ولم یتکلم اور اس نے تکلام نہیں کیا وشراعہ دیکھا وہ شرط لگا دی حتی فرغل امامو امام کیا ہو چکا فارغ یعنی سلام پھیر چکا ہے اس کے بعد کی بات ہم کر رہے ہیں یہ مشابہ بالقضا ہے اگر امام کے ساتھ آ کر مل گیا تو یہ مشابہ بالقضا نہ رہی یہ تو اسی طریقے پر پڑھ رہا ہے جس طریقے کا اس نے التزام کیا تھا لہذا اب اگر نیت بدلی تھی اور اس صورت میں فرض بدل جائیں گے بھئی تو یہ بات پہنسی ہو رہی ہے امام کیا کر چکا ہو سلام پھیر چکا ہو اور نیز ولم یتکلم کلام بھی نہ کیا ہو اگر کلام کیا پھر تو نئے سرے سے پڑھنا پڑے گی پھر اس پر بھی نیت کے بدلنے کا اثر پڑے گا تو اس نے وز کلام نہیں کیا اور شرافی اتمام صلاح کی اور شروع ہو گیا نماز کے پورا کرنے میں تو کہتے ہیں فلا یتم ہو اربان یہ چار پورے نہیں کرے گا بلکہ دو رکعتیں پڑے گا کمائیدہ کانا قضاء ان محضن جیسے کہ قضاء محض جو ہے جیسے کہ قضاء محض تھی لا يتغیر فرضو بنیت الاقامت کہ بدلتا نہیں اس میں اس کا فرض اقامت کی نیت کر لینے سے بقضاء حاضاء تو یہ بھی اسی طرح ہے فَإِلَّمْ يَقْطَدِبِ مُسَافِرِينَ اور اگر اس شخص نے ہم نے کیا کہا تھا کس کی اقتداء کی مسافر نے مسافر کی اگر اس نے اقتداء مسافر کی نہیں کی بل بھی مقیمین یہ بلکہ کس کی مقیم کی اقتداء کی اور لم يفرغل امام بادو یا امام فارغ نہیں ہوا تھا اس کے بعد یعنی ابھی بھی نماز ہی میں تھا جب یہ دوبارہ آ کر اس کے ساتھ شامل ہو گیا اور تقلمہ سم مستانفہ یا اس نے کیا کر لیا کلام کر لیا اور پھر نیسرے سے نماز شروع کی اور کانا مثل حاضا فِل مسبوخِ دون اللہ حقی یا اس کی مثال پیش آئی اس قسم کی بات پیش آئی کس کے اندر مسبوخ میں دونل لاحقِ ناکے لاحق میں تو ان ساری صورتوں میں یفیر افر زہم اربان اس کے فرد کتنے ہو جائیں گے چار ہو جائیں گے بنیتی لقامتی کس کی وجہ سے اقامت کی نیت کرنے سے اس کے فرد چار بن جائیں گے بھئی کیونکہ مقیم کی اقتداء کرے گا تو مقیم کی تو اقتداء کرنے پر مسافر کو بھی کتنے پڑھنا پڑتے ہیں چار ہی پڑھنا پڑتے ہیں یا امام ابھی سلام امام نے نہیں پھیرا تھا یہ پھر آ کر شریک ہو گیا تو نیت کا بدلنا کس پر آیا ادا پر یا مشابہ بالقضاء پر کیونکہ امام کے بعد جو حصہ ہے وہ تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے مشابہ بالقضاء لیکن جو امام کے ساتھ حصہ ہے وہ تو مشابہ بالقضاء کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے بھئی تو اس صورت میں ادا پر نیت کا بدلنا پایا گیا اور ادا پر جب نیت بدلے تو وہ اثر ڈالتی ہے اور دوست کے بجائے کتنا پڑھنا پڑھیں گے چار یا تیسری صورت اس نے تکلم کیا اور نئے سیرے سے نماز شروع پڑے گا یہ اب جب نئے سیرے سے پڑے گا تو اس سے پہلے یہ نیت بدل چکا ہے تو اب دو نہیں پڑے گا بلکہ کتنی کرے گا چار پڑے گا یا مسبوخ جو ہے اس کو یہ حالت تیش آگئی بھئی مسبوخ تو مسبوخ تو وہ ہے اس نے تو نماز امام کے ساتھ پڑھنے کا التظام کیا ہی نہیں ایک یا دو رکعتیں پہلے ہی نکل چکی تھی بعد میں آ کر وہ شریک مثلا ایک رکعت نکل چکی تھی وہ بعد میں آ کر شریک ہوا تو اب ایک تو اس کو پڑھنی ہی اکیلی ہے جب وہ اکیلی اب ایک رکعت پڑھ رہا ہے تو اسی طریقے پر پڑھ رہا ہے جس طریقے پر التظام کیا تھا یا اس کے خلاف پڑھ رہا ہے جس طریقے کا التظام کیا تھا اسی طریقے پر پڑھ رہا ہے کیونکہ اس نے التظام ہی یہ کیا تھا کہ ایک نماز ایک رکعت امام کے ساتھ ہے تو ایک نکل چکی ہے وہ بعد میں مجھے اکیلے پڑھنی ہے لہٰذا اس نے التظام بھی ویسا ہی کیا تھا تو یہ آدھا ہی ہر لحاظ سے ہے اور آدھا پر نیت کا بدلنا پایا گیا اور آدھا پر نیت بدلے تو اثر ڈالتی ہے اور اس کو بدل دیتی ہے بھئی تو اب دو کے بجائے کتنے پڑے گا چار تو ان سار یہ تین چار صورتیں جو ذکر کی سب کے بارے میں کہا حَتَّىٰ يَصِیرَ فَرْضُهُمْ اَرْبَعَنْ یہاں تک کہ ہو جائیں گے ان کے فرض چار بِن نیتِ الْعِقَامَتِ کس کی نیت سے بِقَامَتِ کی نیت سے سُمَّ أَنَّ حَذِهِ الْأَقْسَامَةِ تَقَمَا تَجْرِفِ حُقُقِ اللَّهِ تَعَالَى تَجْرِفِ حُقُقِ الْعِبَادِ اَعْذَا پھر جس طرح یہ تین کس میں جاری ہوتی ہیں حقوق اللہ کے اندر اسی طرح یہ جاری ہوتی ہیں حقوق اللہ کے اندر بھی بھئی ابھی تک جتنی مثالیں بھی کرکیں وہ حقوق اللہ کی تھی بھئی جماعت کے ساتھ نماز یہ بھی حق اللہ ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے نماز ہے بھئی حق اللہ ہے لاحظ امان کے سلام پھیرنے کے بعد نماز پوری کر رہا ہے یہ بھی کیا ہے نماز بھی یہ ہے اللہ کا حق بھئی ہاں حقوق العباد کے اندر بھی یہ قسمیں جاری ہوں گی وَمِنْهَا رَدُّ عَيْنِ الْمَقْصُوبِ وَمِنْهَا ہا زمین کس کو راجے ہیں شرعہ میں بتلا رہے ہیں اَنْوَعِ الْعَدَائِ عَدَا کے انواع میں سے ہے کیا رَدُّ عَيْنِ الْمَقْصُوبِ اَيْ رَدُّ عَيْنِ الشَّئِ اللَّذِي غَصَبَهُ یعنی لٹانا عین اسی چیز کو جس کو اس شخص غاصب نے غصب کیا تھا حال الوصف بھئی دیکھو ایک شخص نے کسی کی چیز زبردستی لے لی غصب کر لی اٹھا کر لے گیا تو یہ غاصب ہوا اور غاصب پر واجب ہے ضروری ہے کہ مالک کو اس کی چیز لٹائے اب وہ چیز مالک کو لوٹاتا ہے اور اسی وصف پر لوٹاتا ہے جس وصف پر لے کر گیا تھا یعنی جس حالت پر لے کر گیا تھا اسی حالت پر لے کر واپس کر دیتا ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی تو یہ کیا ہوا یعنی یہ ادائے کامل ہے یہ کیا ہے کیونکہ اسی وصف پر واپس کر رہا ہے جس وصف پر واپس کرنا چاہیئے تھی اسی وصف پر جس وصف پر ادائے ہونی چاہیئے تھی اسی وصف پر کیا ہو رہی ہے ادائے ہو رہی ہے لہذا یہ کیا ہے ادائے کامل ہے دیکھئے اور ادائے کے انواع میں سے واپس کرنا ہے عین اس چیز کو جس کو اس غاصب نے غصب کیا تھا علی الوصف اللہ غصبہ اسی وصف پر جس پر اس نے غصب کیا تھا علی المالک مالک کی طرف بیدونی انیقون المغصوب ومشتغلم بالجنایتی اور بدینی بغیر اس کے کہ وہ مغصوب جو ہے مشغول ہو جنایت کے ساتھ یا دین کے ساتھ وبدونی انیقون ناقصا بنقصان حصی اور بغیر اس کے کہ وہ ناقص ہو کسی نقصان حصی کے ساتھ بھئے دیکھئے ایک صورت یہ تھی کسی نے غلام کسی کا غصب کر لیا بھئے اب یہ غلام جو تھا یہ مشغول بالجنایت بھی نہیں تھا مشغول ظاہری نقصان بھی نہیں تھا اس کو اس نے غصب کر لیا لیکن غاصل کے پاس اس غلام نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا تو اب غلام کیا ہوا مشغول بالجنایت ہوا کیا ہوا مشغول بالجنایت حالان کے پہلے یہ مشغول بالجنایت اب یہ مشغول بالجنایت ہوا اس جان بوجھ کر اگر قتل کی ہے تو اسے بھی قصاص میں کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا تو اب یہ غلام واپس کرتا ہے مالانا تو کیا یہ غلام اسی وصف پر واپس کر رہا ہے جس پر اس نے غصف کیا تھا یا غصف بدل چکا ہے یا اسی طرح اس نے غلام غصف کیا تھا اس غلام نے غاسب کے پاس کسی کا کوئی مالی نقصان کر دیا جب مالی نقصان کیا تو اس غلام پر اس کا زمان آئے گا مالانا تو یہ غلام مشغول بدین ہو گیا کیا ہوا جب اس نے غصف کیا تھا وہ مشغول بدین نہیں تھا لیکن اب جب واپس کر رہا ہے تو یہ کیا ہو چکا ہے مشغول بدہیں تو وصف کیا ہوا بدل چکا ہے تیسری صورت کہ غلام لے کر گیا تھا یا کوئی اور چیز لے کر گیا تھا وہ صحیح سالیں تھی اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں تھا ظاہری وئی اس نے کیا کیا اس میں کوئی نقصان پیدا کر دیا غلام ہے مثلا اس کا ہاتھ کارڈ ڈالا اب یہ غلام واپس کرتا ہے تو اس میں کیا چکا ہے نقصان تو اسی وصف پر واپس نہیں کر رہا ہاں اگر اسی وصف پر واپس کرتا ہے کہ وہ غلام مشغول بالجنایت بھی نہ ہو مشغول بالدین بھی نہ ہو اور اس میں کسی قسم کا ظاہری نقصان بھی نہ ہو تو یہ اسی وصف پر ادا کر رہا ہے جس وصف پر ادا چاہیے تھی تو یہ کیا کہلائے گی ادائے کامل کہلائے گی تو یہ معنی ہے کہ اسی وصف پر جس پر غصف کیا تھا تو واپس کرنا ہے الالمالکی کس کو مالک کو بدونی ان یکون المقصوب مشتغلا بالجنایت بغیر اس کے کہ وہ مقصوب مشتغل ہو جنایت کے ساتھ اور بدینی یا دین کے ساتھ وبدونی ان یکون ناقصا بنقصان حصی اور بغیر اس کے کہ وہ ناقص ہو کسی نقصان حصی کے ساتھ فہادا نظیر الادائے کاملی بس یہ مثال ہے ادائے کامل کی لیانہو اداعن علی الوصف اللذی غصبہو من غیر فطور اس لیے کہ یہ ادا کرنا ہے اسی وصف پر جس پر اس نے غصب کیا تھا من غیر فطور فطور کا مانا ہوتا ہے سستی یا مراد کمی ہے بغیر کسی کمی کے فطور ویسے سستی کو کہتے ہیں مراد کمی ہے بغیر کسی کمی کے اسی وصف پر اس نے ادا کیا ہے تو یہ اداع کامل ہے وَمِثْلُهُ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْمَبِعِ الْمُشْتَرِي اور اسی کے مثل ہے سپرد کرنا عینِ مبیعا کو کس کے سپرد کرنا مشتری کے بھئے دیکھو آپ نے مجھ سے ایک چیز خریدی اور ایک چیز خریدتے ہیں تو جس حالت پر بے ہوئی تھی اسی حالت میں میں کیا کر دیتا ہوں مبیعا جس حالت پر تھا اسی حالت میں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں تو یہ کیا ہے میں اسی وصف پر کیا کر رہا ہوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اگر اس میں کوئی نقصان آ جائے یا وہ غلام تھا بھی میں نے اب بیہ تو کر لیا ہے اور بیہ جب کی اس وقت یہ غلام نہ مشغول بے جنایت تھا اور نہ مشغول بے لیکن اس نے میرے پاس کیا کر دیا اب یہ آپ کے حوالے میں نے نہیں کیا سمجھ میں اس غلام نے کیا کیا اس سے پہلے ہی کوئی جنایت کر دی یا کسی کا مال نقصان کر دیا اب میں آپ کے سپورٹ کرتا ہوں تو کیا یہ میں اسی وصف پر سپورٹ کر رہا ہوں جس پر سپورٹ کرنا چاہیے تھا یا کمی آگئی کمی آگئی معلوم ہے یہ ادائے کامل تو لہذا اگر اسی وصف پر ادائے کرتا ہوں آپ کے حوالے کرتا ہوں جس وصف پر وہ تھا بے کے وقت تو یہ کیا ہے ادائے کامل ہے تو یہ معنی اسی کے مثال ہے تسلیم وعین المبیعی علی المشتری عین مبیعی کو سپورٹ کرنا مشتری کے و تسلیم و بدل سرفی اور بدل سرف کو سپورٹ کرنا بھئی بے سرف جانتے ہو یا نہیں جانتے بے سرف کی اندر دونوں طرف سے کیا ہوتے ہیں جن سے سامن ہیں دونوں طرف سونا ہو گئے دونوں طرف چاندی یا ایک طرف سونا ایک طرف چاندی یا ایک طرف کرنسی ایک طرف سونا وغیرہ یہ ساری کیا ہیں بے سرف ہیں بھئی اور بے سرف میں آپ نے پڑا ہے بھئی کہ اسی مجلس آقت کی اندر ہی عیوضیں پر قبضہ ضروری ہوتا ہے تو سپورٹ کیا کہ اس نے بدل سرف کو سامن میں آیا وہ جو عیوض تھا ایک ایک دوسرے پر وہ اس کے سوالے کیا اسی مجلس میں کر رہا ہے اور اسی وصف پر کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اسی وصف پر کر رہا ہے جس پر سپورٹ کرنا چاہیے تھا اسی طرح والمسلم فیہی اے تسلیم مسلم فیہی بیعت سلم آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں کہ مثلا کسی کے پاس آپ گئے پیسے آج دے رہے ہیں چیز وہ آپ کو چھ سات ماہ بعد مثلا دیتا ہے آپ ایک شخص کے پاس گئے اور اسے پیسے حوالے کیے کہ یہ لو بھئی دس ہزار روپے اس نے اس کے مجھے چھ ماہ بعد اس کی گندم دے دینا دونوں نے اجاب اور قبول کیا بھئی بیعت سمجھ میں آیا بھئی اجاب اور قبول کیا بیعت ہو گئی سمن آج دیئے ہیں اور چیز کب ملے گی کچھ متعین مدد کے بعد ملے گی تو یہ کیا کہلاتی ہے بیعت سلم کہلاتی ہے اس میں یہ جو مبیعہ ہوتا ہے یہ جو بعد میں ملے گا اس کو مسلم فی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مسلم فی کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَالْمُسْلَمِ فِيهِ اَيْتَسْلِيمُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مسلم فی کا حوالے کرنا اِلَيْهِ اَيْلَى الْمُشْتَرِي کس کے حوالے کرنا مشتری کے حوالے کرنا تو یہ معین مبیعہ کو مشتری کے سپود کرنا اور بدل سرس کو حوالے کرنا اور مسلم فی کو مشتری کے حوالے کرنا عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي وَقَى عَلَيْهِ الْعَقْدُ اسی وصف پر جس پر کیا واقع ہوا تھا اسی وصف پر یہ چیزیں حوالے کر دیتا ہے تو یہ ساری کیا ہیں یہ ادائے کامل ہیں وَرَدْهُ مَشْغُولًا بِالْجِنَایَتِ اور مغصوب کو واپس کرنا اس حال میں کہ وہ مشغول ہو کس کے ساتھ جنایت کے ساتھ نظیر لِلْعَدَاءِ الْقَاسِرِ یہ کس کی نظیر ہے ادائے قاسر کی مثال ہے اَيْرَدْدُشَئِ الْمَغْصُوبِ واپس کرنا اس مقصوب چیز کو حالہ کونی ہی مشغولاً بطلع ہے حالہ کونی ہی کے مشغول کالاں سے مطن میں آیا وہ حال ہے حالہ کونی ہی مشغولاً بِالجِنَایتِ اس حال میں کہ وہ مشغول ہو جنایت کے ساتھ اور بھی دینی یا کس کے ساتھ دین کے ساتھ بِعَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَارِغًا بَعِنْ طور کے غَصَب کی ایک ایسا غلام جو فارغ ہے جنایت سے بھی اور دین سے بھی یعنی مشغول نہیں ہے ان کے ساتھ صورت بتلا رہے ہیں کہ کس طرح مشغول بِالجِنَ واپس کرتا ہے یا مشغول بِالجِنَایتِ بَعِنْ طور کے غَصَب کی ایک ایسا غلام جو فارغ ہے یعنی فارغ کس کی اس سے ہے دین اور جنایت سے ثُمْ مَلَحِقَهُ الدَّینُ عَوِلْ جِنَایتُ فِي یَدِلْغَاصِبِي پھر اس کے ساتھ لاحق ہو گیا مل گیا اس کے ساتھ دین یا جنایت فِي یَدِلْغَاصِبِي کس کے قبضے میں غاصف کے قبضے میں تو یہ کس کی مثال ہے ادائے قاسر کی وَمِثْلُهُ تَسْلِمُ الْمَبِيعِ حَالَقَوْنِهِ مَشْغُولًا بِالجِنَایتِ اور اسی کے مثل ہے مبیعے کو سکرت کرنا اس حال میں کہ وہ مشغول ہو کس کے ساتھ بھئی جب آقت کیا تھا اس وقت مبیعہ مشغول بِالجِنَایت نہیں تھا لیکن حوالے کرنے سے پہلے اس غلام نے کیا کر لی جنایت کر لی اب یہ کیا ہوگیا مشغول بِالجِ جنایت اب اس کو حوالے کرتا ہے مشتری کے تو یہ کیا ہے اس وصف پر ادا نہیں ہے جس وصف پر عقد ہوا تھا بلکہ اس میں کمی آگئی تو یہ کیا ہے ادائے قاسر ہے یا اسی غلام نے حوالے کرنے سے پہلے کسی کا نقصان کر گیا مالی نقصان تو یہ کیا ہوگا مشغول بِالجین تو یہ بھی کیا ہے اب حوالے کرے گا تو یہ کیا ہوگا ادائے قاسر ہے یا یہ غلام تندرست تھا عقد کے وقت لیکن عقد حوالے کرنے سے پہلے بیمار ہو گیا مالی نا اب یہ بھی کیا ہے ادائے اب حوالے کرے گا تو یہ کیا ہے ادائے قاسر کینکہ وصف میں کمی آ چکی ہے کہتے ہیں تو مثل ہو تسلیم مثل تسلیم المبیعی حالقہ نہیں مشغولا بِالجینائیت اور اسی کے مثل ہے مبیعے کو سکرد کرنا اس حال میں کہ وہ مشغول ہو جنایت کے ساتھ اور بِتینی یا دین کے ساتھ اور بِالمرضی یا مرض کے ساتھ فَفِحَادَ قُلِّهِ تو ان سب کے اندر ان حلق المغصوب وَالْمَبِعُفِيَّتِ الْمَالِكِ وَالْمُشْتَرِي بِعَافَتِن اچھا بھئی ان ادائے قاسر کر دیئے قادمی نے غاسب نے کیا کر دی ادائے غلام صحیح اس نے غصب کیا تھا اور جب واپس کیا کس قسم کیا کہ وہ مشغول بھی دین تھا یا مشغول بھی جنایت یا عفت کے وقت تو غلام مشغول نہیں تھا لیکن جب حوالے کیا وہ مشغول بھی جنایت ہو چکا تھا یا مشغول بھی دین ہو تو ادائے کر دیا پھر یہ غلام مالک کے پاس کسی آفت سماوی سے حلاق ہوا کیا ہوا کسی آسمانی آفت سے حلاق ہوا یعنی مالک کے فیل سے حلاق نہیں ہوئی یا کسی کے فیل سے حلاق ہاں آفت سماوی سے یہ حلاق ہو گیا تو کہتے ہیں اب اس صورت میں اس غاسب پر کوئی زمان نہیں آئے گا یا اس بائے پر کوئی زمان نہیں آئے گا کیوں کیوں اس نے تو ادائے قاسر کی تھی کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے ادائے قاسر تھی لیکن تھی تو ادا کیا تھی تھی تو ادا اور غلام کس سے حلاق ہوا ہے آفت سماوی سے لہٰذا ادائے ہو گئی بس بات ختم ہو گئی اب وہ اس پر رجوع بائے مشتری بائے پر رجوع نہیں کر سکتا اور مالک غاسب پر رجوع نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں فَفِ حَذَا قُلِّهِ ان سب صورتوں اس سب میں اِن حَلَقَ الْمَغْصُوبُ وَالْمَبِعُ فِي يَدِ الْمَالِكِ وَالْمُشْتَرِي اگر وہ مغصوب اور مبیعہ حلاق ہو گیا مالک کے قبضے میں اور مشتری کے قبضے میں مغصوب ید المالک اس کا تعلق کس سے ہے مغصوب سے مشتری اس کا تعلق کس سے ہے مبیعہ سے دو چیز مسئلے کٹھے ذکر کر رہے ہیں مالک کے قبضے میں یا مشتری قبضے میں وہ چیز حلاق ہو گئے بی آفت سماویت کسی آسمانی آفت کی وجہ سے بری ات ذمت الغاسبی تو غاسب کا ذمہ کیا ہوا وَالْبَائِعُ وَالْبَائِعِ اور اسی طرح بائے کا ذمہ بھی بری ہوا لِقَوْنِهِ آدَا آنیک کیوں بوجہ اس کے آدہ ہونے کیونکہ آدہ تو ہے اگر سے قاطر ہے وَلَا دَفَعَهُ الْمَالِكُ الْا وَلِيِّ الْجِنَایَتِ اچھا بھئے اس غاسب نے غلام جب واپس کیا آدہ قاطر کے ساتھ کیا یعنی وہ کیا ہو چکا ہے مشغول بل جنایت ہو چکا ہے یا مشغول بل دین ہو چکا ہے تو اب لہٰذا اس غلام کو ولی جنایت کے سپرد کرنا پڑا اس نے جنایت کی ہے لہٰذا کس کے حوالے کرنا پڑا اس غلام کو جس کی جنایت کی کی اس کے حوالے کرنا پڑا جو غلام جنایت کرے تو اس کو حوالے کرنا پڑتا ہے بھئے یا دین مشغول بھی دین تھا اس غلام کو دین کی ادائیگی کے لیے بیچنا پڑا تو ان صورتوں کے اندر بھئی اب یہ مالک کے غاسب پر رجوع کرے گا اور غلان کی قیمت اس سے لے گا کیا لے گا قیمت کیونکہ یہ غلان جو ولی جنایت کے حوالے کرنا پڑا یا اس کو جو دین میں بیچنا پڑا تو یہ جنایت اور دین کے ساتھ مشغول کہاں پر ہوا تھا غاسب کے پاس ہوا تھا تو اب اس کے پاس مشغول ہو کر آیا اور پھر مالک کے ہاتھ سے نکل گیا تو گویا اس کے گویا دیا ہی نہیں گیا یوں ہو گئی بات گویا کہ اس کو دیا ہی نہیں گیا تو غاسب نے وہ چیز گویا غصب کر کے دی نہیں کیونکہ جس وجہ سے ہاتھ سے نکلا وہ سبب کس کے پاس پایا گیا تھا غاسب کے پاس تو گویا ہیوں سمجھیں گے غاسب کے پاس ہی وہ نکل گیا مالک کے پاس آیا ہی نہیں تو مالک کی چیز تو اس نے غصب کی تھی اب وہ تو نہیں دے سکتا لہذا اس کا مثل دینا پڑے گا اور مثل کیا ہے غلام میں اس کے قیمت ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں اور اگر حوالے کر دیا مالک نے ولی جنایت کے یا غلام کو بیچا گیا دین کے اندر رجع المالک علی الغاسب بالقیمت تو مالک رجوع کرے گا غاسب پر قیمت کے ساتھ اور یہی سورت اگر مشتری میں پیش آئی تو مشتری رجوع کرے گا بائے پر کس کے ساتھ سمن کے ساتھ بھئی سمن اس سے واپس لے لے گا کیونکہ غلام کیا ہو گیا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو گویا اور سبب تو پایا گیا تھا کس کے پاس بائے کے پاس پایا گیا تھا تو گویا کس کے ہاتھ سے نکلا ہے بائے کے پاس سے غلام نکل گیا تو ہم مشتری نے تو کس کے بدرے بیہ کی تھی سمن کے بدرے تو وہ سمن اس سے واپس لے لے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے وَإِمْحَارُ عَبْدِ غَيْرِهِ وَتَسْلِيمُهُ بَعْدَ الشِّرَائِ اور مہر مقرر کرنا کسی دوسرے کے غلام کو اور اس کو سپرد کرنا خریدنے کے بعد نَذِيرٌ لِلْعَدَاءِ شَبِيهِ بِالْقَضَائِ یہ نظی یہ مثال ہے اس ادا کی جو مشابہ ہے قضا کے ساتھ تو یہ ادا مشابہ بالقضا کی مثال ہے انواع چل رہی تھی ادا کی کہ ادا کتنی قسم پر تین قسم پر ایک کامل ایک قاسر اور ایک مشابہ بالقضا اور تینوں کی مثالیں حقوق اللہ میں ذکر کر دیں ادا کامل ہے باجمعات نماز پڑھنا ادا قاسر ہے اکیلے وقت کے اندر نماز پڑھنا اور مشابہ بالقضا ہے لاحق کی نماز جبکہ امام سلام پھید چکا ہو یہ کیا ہے ادا کیونکہ وقت کے اندر ہے لیکن مشابہ بالقضا ہے کہ جس وصف پر اس نے التزام کیا تھا اس وصف پر نہیں پڑھ رہا اور پھر بتلایا تھا کہ جس طرح یہ ادا کی قسمیں حقوق اللہ میں جاری ہوتی ہیں اسی طرح حقوق العباد میں بھی یہی قسمیں ہیں چنانچہ وہ غلام جس کو کسی نے غصب کر لیا اور پھر بیعین ہی اسی وصف پر واپس لٹایا تو یہ ہے ادا کامل اور اگر اس کے وصف میں کچھ کمی آگئی تو یہ ہے ادا قاسر آج مثال ذکر کر رہے ہیں ادا مشابہ بالقضا کی حقوق العباد میں سے تو کہتے ہیں اب دیکھئے یاد رکھئے صورت یہ ہے مثلا ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور مہار کسی غلام کو مقرر کیا کوئی معین غلام تھا لیکن وہ اس کا مالک کوئی اور تھا اس نے نکاح کیا عورت کے ساتھ کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لو میں بطور مہر کے تمہیں وہ جو زید کا فلام متعین غلام ہے وہ بطور مہر کے دوں گا چنانچہ اس پر دونوں نے عاخدیں نکاح کر لیا بھئی اب یہ جو غلام مقرر کیا یہ اس خواند کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے کس کا ہے کسی اور کا ہے بعد میں وہ خواند وہ فلام کو خریدتا ہے اور بیوی کے حوالے کر دیتا ہے بطور مہر کے تو یہ عین اسی غلام کو سپرد کر رہا ہے جس کے بارے میں تیہ ہوا تھا تو یہ عدا ہے کیا ہے عدا لیکن لیکن اس اعتبار سے یہ مشابہ بالقضاء ہے کہ یہ دوسرا شخص ہے ذات تو وہی ہے لیکن دوسرا شخص ہے کس اعتبار سے کہ یاد رکھئے شریعت کے اندر تبدل ملک سے تبدل عین ہوتا ہے ملکیت کے بدلنے سے چیز بھی بدل جایا کرتی ہے سمجھ میں آئی با مثلا یہ پہلے مملوک تھا زید کا تو اور شخص تھا جب آقا یہ شوہر نے خریدا تو تبدل ملک ہوا ملکیت بدل گئی اب خواند اس کا مالک ہے اور تبدل ملک سے تبدل عین ہوتا ہے عین وہ چیز ہی بدل جاتی ہے تو یہ بھی غلام بدل گیا وہ غلام نہ رہا بھی اور پھر جب خواند سپرد کرے گا بیوی کے تو پھر ملکیت بدل گئی تو پھر تبدل عین آیا اب یہ اور شخص ہے بھئی تو لہٰذا اب جب یہ بیوی کو دے رہا ہے تو وہی شخص ہے یا دوسرا شخص ہے دوسرا شخص ہے یعنی اس کا مثل ہے اور مثل ادا کرنا یہ کیا ہوتا ہے قضاء تو یہ قضاء کے مشابہ ہے اس اعتبار سے کہ عین اس چیز کو نہیں دے رہا بلکہ اس کا گویا کے مثل دے رہا ہے بات سب کو سمجھ میں آگئی تو یہ جب غلام آقا ایک شوہر نے بیوی کو دیا یہ ادا ہے لیکن قضاء کے ساتھ مشابہ ہے ادا اس اعتبار سے کہ بیعین ہی وہی غلام جس کے بارے میں اس نے کہا تھا وہی غلام ہے وہی ذات ہے وہی ذات ہے لیکن یہ مشابہ بالقضاء اس اعتبار سے ہے کہ یہاں تبدل ملک آ چکا اور تبدل ملک سے کیا ہوتا ہے تبدل عین ہوتا ہے وہ چیز ہی بدل جاتی ہے تو گویا کہ وہ چیز نہیں دے رہا اور دے رہا ہے تو اس اعتبار سے یہ قضاء ہے وہی مشابہ بالقضاء ہے سورت سب کو سمجھ میں آگئی اب اسی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِمْحَارُ عَبْدِ غَيْرِهِ اور مہر مقرر کرنا کس کو عبد غیر ہی اپنے علاوہ کے غلام کو اپنے خاون کا اپنے علاوہ کسی اور کے غلام کو مہر مقرر کرنا وَتَسْلِيمُهُ اور پھر اس کو سپرد کرنا بعد الشرائع خریدنے کے بعد نَزِيرٌ لِلْعَدَعِشْ بِهِ بِالْقَضَى یہ مثال ہے اس عدا کی جو مشابہ بالقضاء ہے تفصیل خود بیان کر رہے ہیں اَيْا مَحَارَ رَجُلٌ عَبْدَلْغَيْرِ یعنی مہر مقرر کیا ایک شخص نے کسی دوسرے کے غلام کو فِي نِکَاحِ مْرَأَتِهِ اپنی بیوی کے نکاح میں سُمَّ سَلَّمَهُ إِلَيْهَا بعد الشرائع پھر اس نے وہ غلام سپرد کر دیا اس بیوی کے بعد الشرائع خریدنے کے بعد فَهُوَ عَدَاءٌ نِنْحَيْتُ اَنَّهُ سَلَّمَ عَيْنَ الْعَبْدِ اللَّذِي وَقَى عَلَيْهِ الْعَقْدُ تو یہ ادا ہے اس حیثیت سے کہ اس نے سپرد کیا ہے عین اسی غلام کو جس پر عقد واقع ہوا تھا وَشَبِيْهُمْ بِالْقَضَى اور یہ شبیح بِالقَضَى ہے مِنْ حَيْتُ أَنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكِ يُوْجِبُ تَبَدُّلَ الْعَيْنِ حُکْمًا اور یہ مشابب القضاء ہے اس حیثیت سے کہ تعملقیت کا بدلنا يُوْجِبُ أَيُّسْ بِتُ یہ ثابت کرتا ہے تبدل عین کو حکمن کس کو ثابت کرتا ہے تبدل عین کو حکمن یعنی حکم اس پر یہ لگایا دیا جاتا ہے حقیقتاً تو عین نہیں بدری لیکن حکمن کیا ہو چکی عین اس پر عین کے اس چیز کے بدلنے کا حکم لگا دیتی ہے شریعت بھئی تو اس حیثیت سے ملکیت کا بدلنا یہ ثابت کرتا ہے عین کے بدل جانے کو حکمن فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوكًا لِلْمَالِكِ پس جس وقت وہ غلام مملوک تھا اس مالک کا یعنی پہلے مالک کا کانا شخصاً آخرہ تو یہ دوسرا شخص تھا ثُمَّا اِذَا شْتَرَاهُ الزَّوْجُ کانا شخصاً آخرہ پھر جب اس کو خرید لیا خامن نے تو یہ پھر دوسرا شخص تھا کیونکہ تبدلِ ملک آئی اور تبدلِ ملک سے کیا ہوتا ہے تبدلِ عین کہ وہ چیز بھی بدل جاتی ہے وَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهَا اور جب وہ اس کے سپرد کر دیتا ہے یعنی بیوی کے سپرد کر دیتا ہے کانا شخصاً آخرہ تو پھر یہ دوسرا شخص تھا وَالْخُجَّتُ فِي حَازَ الْبَابِي بھئی یہ جو ہم نے کہانا کہ تبدلِ ملک سے تبدلِ عین ہوتا ہے یہ اس کی دلیل کیا ہے کس طرح آپ کہتے ہیں کہ تبدلِ ملک سے تبدلِ عین ہوتا ہے تو بتلانے لگیں اس بارے میں جو دلیل ہے وہ حدیث ہے بھئی وہ حدیث یہ ہے آگے ذکر کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرقبہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ باندی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا اور خریدنے کے بعد پھر ان کو آزاد کر دیا بھئی جب آزاد کر دیا تو اب یہ آزاد ہو گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی رہا کرتی تھی اور ان کے خدمت وغیرہ کرتی تھی بھئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو یہ ایک دیکھشی کے اندر ایک برطن کے اندر گوشت پکا رہی تھی اب گوشت آگ پر رکھا ہوا ہے دیکھتی اُبل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کے لئے کچھ خجوریں پیش فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاہ کے فرمایا کہ کیا گوشت میں ہمارا حصہ نہیں ہے کہ گوشت تو پکر ہے اور آپ خجوریں خجوریں تو مدینہ میں بہت ملتی تھی یہ تو وہی کی چیز تھی تو کیا گوشت میں ہمارا حصہ نہیں ہے تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو گوشت ہے یہ تو مجھ پر صدقہ کیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے یہ تو صدقے کا یعنی گوشت ہے صدقے کا گوشت مجھے کسی نے دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكِ صدقتٌ وَلَنَا حَدِيَّتٌ تمہارے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے حدیعہ ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ تبدلِ ملک سے تبدلِ عین ہوتا ہے یعنی مالک کے پاس تھا اس نے اس چیز اس گوشت کو الگ کر لیا صدقہ کرنے کی نیت سے تو یہ کیا ہے صدقہ تھا لیکن جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا تو وہ مالکہ بن گئے اور مالک بننے سے کیا ہوتا ہے معلوم ہوا تبدلِ عین ہوتا ہے لہٰذا اب وہ صدقہ نہ رہا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں گے تو وہ صدقہ نہیں ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی جس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تبدلِ ملک سے تبدلِ عین ہوتا ہے پہلے جو چیز صدقہ تھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا فرما رہے ہیں حدیعہ فرما رہے ہیں بھئی اور معلوم ہوا اس میں تبدیلی آ چکی اور تبدیلی کس چیز سے آئی ہے ملکیت کے بدلنے سے آئی ہے تو کہتے ہیں والحجت فیحاز البابی اور دلیل جو ہے اس بات کے اندر کس بات میں یہ جو تبدلِ عین ہوتا ہے کس چیز سے تبدلِ ملک سے اس بات کے اندر جو دلیل ہے کہ وہ یہ ہے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقل على بریرت یومن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک دن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فَقَدْ دَمَتْ اِلَيْهِ تَمْرًا تو انہوں نے پیش کی آپ کے سامنے خجوریں بھئی وَقَانَ الْقِدْرُ يَغْلِ مِنَ اللَّحْمِ قِدْر کہتے ہیں ہانڈی کو غلا یغلی کے معنی اُبلنا جوش مارنا اور ہانڈی جو تھی وہ جوش مار رہی تھی یعنی اُبل رہی تھی گوشت سے فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجعلین لنا نصیبا من اللحمی کیا تُو نہیں مقرر کرتی ہمارے لئے حصہ گوشت میں سے یعنی کیا گوشت میں ہمارا حصہ نہیں ہے فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهُ تو کہنے لگیں اے اللہ کے پیغمبر اِنَّهُ لَحْمٌ تُو صُدِّقَ عَلَيَّ یہ تو ایسا گوشت ہے جو مجھ پر صدقہ کیا گیا ہے فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا حَدِيَّ تمہارے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے حدیع یعنی اِذَا اَخَذْتِهِ مِنَ الْمَالِكِ یعنی حضور کی مراد یہ تھی اِذَا اَخَذْتِهِ مِنَ الْمَالِكِ جب تُو نے اس کو لیا تھا اس مالک سے کَانَ صَدَقَةً عَلَيْكِ تو یہ تم پر صدقہ تھا وَإِذَا اَعْتَيْتِهِ اِيَّانَا تَصِيرُ حَدِيَّةً اور جب تم ہمیں دوگی تو یہ حدیع بن جائے گا تَصِيرُ حَدِيَّةً لَنَا تو یہ ہمارے لئے یہ ہمارے لئے حدیع بن جائے گا فَعُلِمَا پَسْيَجْ مَالُوم ہوا یہ جان لیا گیا اَنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكِ يُوْجِبُ تَبَدُّلًا فِي الْعَيْنِ کہ ملکیت کا بدل جانا یہ ثابت کرتا ہے عین میں تبدل کو عین میں تبدلی کو ثابت کرتا ہے یعنی عین میں تبدلی آ جاتی ہے وَعَلَا حَدَا يَخْرُجُ قَسِيرٌ مِّنَ الْمَسَائِلِ اور اس پر نکلتے ہیں بہت سے مسائل بہت سے مسائل وہ آگے ذکر کرنے لگے ہیں حَتَّى تُجْبَرَعَلَى الْقَبُولِ یہاں تک کہ اس عورت کو مجبور کیا جائے گا قبول کرنے پر یہ مطن کا حصہ ہے حَتَّى تُجْبَرَعَلَى الْقَبُولِ کہتے ہیں تَفْرِعُنْ عَلَا قَوْنِهِ عَدَاءً یہ اس کے عدا ہونے پر تفریح ہے بھئی خاوند نے وہ غلام لیا خریدا اور خرید کر اس بیوی کے سپرد کر دیا تو اب عین وہی غلام دے رہا ہے ذات تو وہی ہے بھئی تو عین اس بیوی کا یہی عین حق ہے لہا اور کسی کو اس کے عین حق لینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور عین کے ہوتے ہوئے مثل لینے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا بھئی دیکھو ایک مثال سے اس کی وضاحت ہو جائے گی میرے پاس زید آیا میرے پاس گندم پڑی ہوئی تھی اور اس نے کہا مجھے دس مند گندم چاہیے میں نے کہا یہ جو سامنے گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے یہ تقریبا دس مند ہی ہے یہ اتنے پیسوں میں میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کے اور میرے درمیان بیع ہو گئی ایجاب و قبول ہو گیا اب اس نے یہ گندم ابھی اٹھائی نہیں تھی کہ اسی دوران ایک اور شخص اتنی ہی تقریبا گندم اور لے کر آ گیا تو یہ جو دوسری گندم لے کر آیا وہ بھی اسی گندم کے مثل ہے بھئی لیکن وہ ذرا نئی ہو گئی تھوڑی تو زید کہنے لگا مجھے وہ ولی دے دو حالانکہ دونوں ایک ہی نو ہر لحاظ سے ایک طرح ہیں لیکن زید کیا کہنے لگا مجھے یہ جس کی اس نے بیع کی تھی وہ نہیں لے رہا بلکہ کہہ رہا ہے مجھے یہ دوسری ولی دے دو یہ بھی تو اتنی ہے وہی قسم ہے وہی چیز ہے میں نے کہا نہیں بھئی جس کی بیع ہوئی ہے تمہیں یہی گندم دوں گا دوسری گندم تمہیں نہیں ملے گی بھئی تو اب زید جو ہے زید یہ گندم نہیں لے رہا وہ ولی گندم چاہتا ہے لیکن اس کا عین حق کون سی گندم ہے وہی پہلے والی گندم ہے لہذا اب اگر وہ نہیں لیتا تو میں قاضی کے پاس جا کر زبردستی قاضی کے ذریعے زید کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ یہی گندم اس کو لینی پڑے گی جس کی اس نے پہلے بیع کی تھی بھئی کیونکہ یہ اس کا عین حق ہے اور جب دوسری گندم وہ لے گا تو وہ عین حق نہیں ہے بلکہ وہ تو مثل حق ہوا بھئی تو عین حق کے لینے پر کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے لیکن عین کے ہوتے ہوئے مثل پر کسی کو مجبورہ نہیں کیا جا سکتا بھئی لہذا اب میں اس کا ذرا عکس کر لو میرے پاس دوسری گندم آئی میں نے کہا یہ نئی والی لے لو وہ والی چھوڑ دو اس نے کہا نہیں میں تو وہی لوں گا اب میں قاضی کے پاس جا کر اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ دوسری والی گندم لے پہلی والی چھوڑ دے کیوں کیونکہ عین کے ہوتے ہوئے مثل کے لینے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو خلاصہ کلام یہ کہ عین کے لینے پر کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے یعنی قاضی کے ذریعے بھئی کس کے ذریعے قاضی کے ذریعے مجبور کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا یہ آقا نے یہ غلام خرید لیا اور خریدنے کے بعد لیا اور بی بی کو کہا یہ لو وہ غلام جو تم سے میں نے مہر کے طور پر مقرر کیا تھا اب یہ غلام لے لو اس نے نور الانوار پڑھی ہوئی تھی کہنے لگی نہیں میں تو یہ غلام نہیں لیتی یہ تو اور شخص ہے کیونکہ تبدل مل کا چکا ہے پہلے مالک زید تھا اب مالک تم ہو تو اس نے کیا کیا غلام کو لینے سے انکار کر دیا کہتے ہیں آپ قاضی کے پاس جا کر اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کرے اسی غلام کو لے معلوم ہوا جب قاضی کے پاس جا کر اس کو مجبور کر سکتے ہیں اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہ عین اسی کا وہی حق ہے کیونکہ عین حق کے لینے پر کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے مثل حق پر عین کے ہوتے ہوئے مجبور ہے قاضی کے پاس جا کر جب آپ اس کو مجبور کر سکتے ہیں تو معلوم ہوا یہ اس کا عین حق ہے یہی بات کر رہے ہیں حَتَّى تُجْبَرَ عَلَى الْقَبُولِ یہاں تک کہ اس عورت کو مجبور کیا جائے گا قبول کرنے پر تفریعن عَلَى قَوْنِهِ عَدَاءً یہ تفریح ہے اس غلام کے دینے کے اس غلام کے عدا ہونے پر جو غلام اس کو دے رہا ہے اس کے عدا ہونے پر کہ یہ عدا ہے کہ عین وہی چیز دے رہے ہیں تو یہ اسی پر تفریح ہے سمجھ میں آیا بھئی تبیت مجبور کیا جا سکتا ہے نا قبول پر جب یہ عدا ہو اگر قضا ہو پھر تو مجبور نہیں کیا جا سکتا تفریعن عَلَى قَوْنِهِ عَدَاءً یہ تفریح ہے اس تسلیم کے عدا ہونے پر اَيْ تُجْبَرُ الْمَرْعَةُ عَلَى خَبُولِ دَلِكَ عَبْدِ الْمَمْحُورِ یعنی مجبور کیا جائے گا عورت کو اسی عبدِ ممحور وہ غلام جس کو بطور مہر کے مقرر کیا گیا تھا بعد تسلیمی بات کو پرد کرنے کے اس بیوی کو کیا کیا جائے گا اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا وَهُوَ مِنْ عَلَامَةِ قَوْنِهِ عَدَاءً اور یہ اس کے عدا ہونے کے علامت ہے معلومہ مجبور کر رہے ہیں اور مجبوری مجبور صرف کس میں کیا جاتا ہے عدا کے اندر وَهَذَا بِخِلَافِ مَا اِذَابَا عَبْدًا وَسْتُحِقَ الْعَبْدُ اور یہ جو جبر جو ہے حاضر کی اشارہ کس کی طرف ہے جبر اور یہ جبر بخلاف اس صورت کے کہ جب بیچا کسی نے کوئی ایسا اس کی غلام بیچا اور اس کا کوئی مستحق نکل آیا بھئی صورتِ مسئلہ یہ ہے ایک شخص نے ایک غلام دوسرے کو فروخت کر دیا مثلا میرے پاس ایک غلام تھا میں نے زید کو وہ فروخت کر دیا فروخت کر دیا ابھی غلام میں نے حوالے نہیں کیا تھا کہ اس غلام کا کوئی مستحق نکل آیا کیا نکل آیا مستحق نکل آیا ایک اور شخص آیا آ کر اس نے کہہ دیا یہ غلام تو میرا ہے آپ نے کیسے اس کو آگے بیچ دیا پتا چلا وہ غلام کسی اور کا تھا جس کو بیچنے والا بیچ رہا تھا اچھا جب اس نے آ کر دعویٰ کیا پتا چل گیا ثابت ہو گیا خاضی کے پاس جانے کیا یا ذور پیش آئی یا نہیں پیش آئی بہرحال یہ پتا چل گیا کہ غلام دوسرے کا ہے یا بھائی نہیں مانتا تو خاضی کے پاس جانا پڑے گا اور بھائی وہیں مان لیتا ہے تو پھر یہیں پر مسئلہ پتا لگ گیا کہ یہ غلام کیا ہے کسی دوسرے کا ہے معلوم ہوئے کسی اور کا غلام بیچ رہا تھا اچھا بھائی نے اس مالک سے کہا مالک کو پتا چلا کہ یہ غلام اس نے آگے بیچ دیا ہے بھائی نے مالک سے کہا کہ یوں کریں یہ غلام مجھے بیچ دیں اسی بھائی نے غلام کو آگے بیچا ہوا ہے اس کی بیٹھ کی ہوئی ہے اب آگ مالک کو کیا کہتا ہے یہ غلام میرے ہاتھ آپ اتنے پیسوں میں فروخت کر دیں اس نے تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ بیہ کر کے غلام اس کے حوالے کر دیا کیا کیا حوالے کر دیا جب اس نے اس سے غلام خرید لیا تو اب وہ جو دوسرا مشتری تھا اس نے کہا لاؤ بھائی یہ غلام میرے حوالے کرو آپ میرے ساتھ اس کی بیہ کر چکے ہیں یہ کہتا ہے نہیں بھائی وہ بیہ ختم ہو گئی وہ بیہ یہ غلام میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا بھائی تو کہتا ہے وہ قاضی کے پاس جا کر اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ غلام میرے حوالے کرے کیوں نہیں کر سکتا وجہ یہ کہ اس بائے نے آگے عقد کیا ہوا تھا اور یہ غلام اس کا تو تھانی کسی اور کا تھا تو لہٰذا یہ جو اگلی بیع تھا یہ موقوف تھی مالک کی اجازت پر اتنا تو جانتے ہیں یا نہیں جانتے یہ بیع جو تھی یہ موقوف تھی مالک کی اجازت پر اور مالک آیا اور اس نے آ کر غلام اس بائے کے ہاتھ فروخت کر دیا بائے کے ہاتھ فروخت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اگلی بیع کی اجازت نہیں دی اگر اگلی بیع کی اجازت دی ہوتی تو غلام اس کے سپرد کر کے پیسے وصول کر لیتا لیکن یہ اس بائے کے ہاتھ دیش رہا ہے معلوم ہوا اس نے اگلی بیع کی اجازت نہیں دی اور وہ بیع تو موقوف تھی مالک کی اجازت پر اور مالک نے جب اجازت نہیں دی تو وہ بیع باطل ہو گئی فسخ ہو گئی ختم ہو گئی سورت سمجھ میں آگئی لہٰذا اب وہ مشتری اس بائے کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ غلام کیا کرو میرے حوالے کرو میرے حوالے کرو بھئی تو کہتے ہیں یہ جبر جو ہے بخلاف اس صورت کے ہے جب کسی نے بیچا کوئی غلام مستحق العبدو اور اس غلام کا کوئی استحقاق نکل آیا یعنی کوئی مستحق اس کا نکل آیا سمجھ سراہ البائع من المستحق پھر اس غلام کو خرید لیا بائے نے اس مستحق سے حیث اللہ یجبرو علا تسلیمہی علی المشتری اس حیثیے سے کہ مجبور نہیں کیا جائے گا اس غلام کو سفرد کرنے علی المشتری مشتری کی طرف مشتری کے سفرد کرنے پر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کیوں پچھلے مسئلے میں جبر تھا اور اس میں جبر نہیں کیوں کہتے ہیں لئے انہو بالاستحقاق ازاہرہ اس لئے کیونکہ استحقاق نکلنے سے یہ بات ظاہر ہو گئے کہ ان البعع کانا موقوفاً على اجازت المالکی کہ یہ بے جو تھی یہ موقوف تھی مالک کی اجازت پر فَإِذَا لَمْ يُجِزْهُ جب اس نے اس کی اجازت نہیں دی بَطَالَى وَنْفَسَقَا تو بے کیا ہو گئے باطل ہو گئے اور فسخ ہو گئے بخلاف ان نکاح فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِقُ بِسْتِحْقَاقِ الْمَحْرِ بخلاف نکاح کے کہ وہ فسخ نہیں ہوتا مہر کے مستحق نکلانے سے وَلَا بِنْ عِدَامِهِ اور نہ مہر کے معدوم ہو جانے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا بھئی سمجھ میں آیا بھئی وہاں کوئی اثر نہیں پڑتا تو وہاں پر جب وہ غلام دے رہا ہے غلام اس کا اگرچہ نہیں تھا اب شخص آخر ہے لیکن پھر بھی ذات تو وہی ہے تو عورت کو مجبور کیا جائے گا کہ اسی غلام کو تمہیں لینا پڑے گا کیونکہ یہ عین وہی غلام ہے اور جبکہ اس مسئلے کے اندر آپ نے دیکھا کہ مستحق نکل آیا تھا معلوم ہوا یہ غلام اس کا نہیں تھا اور مالک نے اگلی بیہ کر لی معلوم ہو اس نے پہلی بیہ کی اجازت نہیں دی تو لہٰذا اب بائے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ غلام کیا کرو مشتری کے حوالے کرو کر دیتا ہے دے دیتا ہے وہ اس کی مرضی ہے الگ بات ہے لیکن مجبور نہیں کیا جا سکتا فَإِنَّهُ لَاِنْ فَتِخُ بِسْتِحْقَاكِ الْمَحْرِ اس لیے کہ یہ نکاح جو ہے یہ پسخ نہیں ہوگا استحقاقِ مہر کی وجہ سے اولا بن عیدامی ہی اور نہ اس کے معدوم ہو جانے کی وجہ سے جبکہ بے کیا ہو گئی تھی فسخ ہو گئی تھی لیکن نکاح میں اس طرح نہیں بھئی وَيَنْفُزَ اِعْتَاقُهُ فِيهِ دُونَ اِعْتَاقِهَا اور اس عورت اس مرد کا اعتاق تو نافذ ہوگا اس غلام میں لیکن اس عورت کا اعتاق اس میں نافذ نہیں ہوگا بھئی ابھی سپورت نے کیا خامن نے غلام کو خرید لیا اور غلام کو خریدنے کے بعد اب بی بی اس کو آزاد کرتی ہے کہتے ہیں غلام آزاد نہیں ہوگا خامن آزاد کرے تو آزاد ہو جائے گا لیکن بی بی آزاد کرے تو آزاد نہیں ہوگا وہ غلام وہ آزاد نہیں کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے ہی نہیں اگر وہی شخص ہوتا تو وہ تو عین بی بی کا حق تھا لیکن یہ تبتل مرد سے کیا ہو چکا ہے شخص ہے آخر ہو چکا ہے دوسرا شخص بن چکا ہے لہذا دوسرا شخص ہے تو یہ عین بی بی کا حق بھی نہیں ہے جب عین بی بی کا حق بھی نہیں ہے تو اس کو ملنے سے پہلے ہی ہے اس کو آزاد کرنا چاہے تو آزاد بھی نہیں کر سکتی اگر عین بی بی کا حق ہوتا تو بی بی اگر وہ غلام خامن کے پاس ہی ہوتا کیا ہوتا جب اس نے عقد کیا تھا خامن کا اپنے غلام تھا اس نے عورت سے کہا یہ جو میرا غلام ہے میں تمہیں کیا کروں گا بطور مہر کے دوں گا تو نکاح ہو گیا اب بی بی کا حق کیا ہے عین یہی غلام ہے اور بی بی اس کو آزاد کرنا چاہتی ہے یاد رکھو آزاد ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہ عین حق ہے اور کوئی تبدل ملک آیا ہے بھی تبدل ملک نہیں ہے بی بی کا عین حق حق اسی کسی کسی بابستہ ہو چکا ہے لیکن یہاں پر جو خامن نے خریدا ہے آقا سے تو لہذا تبدل ملک آیا اور جب تبدل ملک آیا تو تبدل عین ہوا اور معلوم ہوا یہ ایک اور غلام ہے وہ ولا غلام نہیں عین بی بی کا حق نہیں ہے جب عین بی بی کا حق نہیں ہے تو وہ اس کو اس کو ملنے سے پہلے ابھی اس کو ملا نہ ہو اور یہ اس کو آزاد کرنا چاہے ایسا نہیں ہاں جب بی بی کے حوالے کر دے پھر وہ کیا کر سکتی ہے اسے آزاد تو معلوم ہوا آقا کے پاس غلام آ گیا ابھی بی بی کے سپرد اس نے نہیں کیا اور بی بی اس کو کیا کرنا چاہتی ہے آزاد تو وہ آزاد نہیں ہوا کیوں یہ غلام ہی نہیں ہے تو یہ تفریح انہوں نے کس پر کی کس پر کہ یہ آدھا کس کے مشابہ ہے خضا کے مشابہ ہے کیونکہ عین بدل چکی ہے وہ عین وہی غلام نہیں ہے بلکہ اگر عین وہ غلام ہوتا تو وہ کیا تھا آدھا اور یہ کیا ہے بدل چکا ہے میں رہو ہوا یہ کیا ہے شبیح بی تو اسی پر تفریح کی کہ اب آزاد نہیں ہوگا تو کہتی ہے وَيَنْفُزَ اِعْتَاقُهُ فِيهِ دُونَ اِعْتَاقِهَا تو اس خامن کا اعتاق تو نافذ ہوگا اس غلام کے اندر نہ کہ اس کی بی بی کا اعتاق تفریح علا کون ہی شبیحا بالقضائی یہ تفریح ہے اس وہ تسلیم کے شبیح بالقضاء ہونے پر یعنی یَنْفُزُ اِعْتَاقُ یعنی نافذ ہوگا خامن کا آزاد کرنا اِعْتَاقُهُ اس غلام کو قبل تسلیمی ہی الی المرأتی قبل اس کے سکرد کرنے کے بیوی کے لِأَنَّ الْمَرْأَتَا لَا تَمْلِكُهُ اس لیے کہ وہ عورت بیوی جو ہے وہ اس کی مالک نہیں ہے إِلَّا اِذَا سُلِّمَ إِلَيْهَا مگر جب وہ خامن کیا کر دے اس کے سکرد کر دے فَقَبْلَ تَسْلِيمِ ہوا مِلْكُ الزَّوْجِ تو تسلیم سے پہلے سکرد کرنے سے پہلے وہ خامن کی ملکیت ہے کَمَا أَنَّ قَبْلَ الشِّرَائِكَانَ مِلْكًا لِلْغَیْرِ جیسے کہ وہ خریدنے سے پہلے کسی غیر کی ملکیت تھا وَلَمَّا كَانَتْ ذَاتُ الْعَبْدِ مَوْجُودَةً فِي قِلَلْحَالَيْنِ اور جب غلام کی ذات موجود تھی دونوں حالتوں میں کون سی دونوں حالتیں ایک تھا عقد کا وقت ایک ہے یہ حوالے کرنے کا وقت عقد کے وقت اور حوالے کرنے کے وقت دونوں کے وقت کیا تھی غلام کی ذات کیا تھی موجود تھی وہی اسی غلام کی ذات دونوں حالتوں میں ہے عقد کے وقت تھی وہی ذات سپرد کرتے وقت تھی وہی ذات تو بہنی اعتبار یہ آدھا ہے بہنی اعتبار یہ کیا ہے آدھا ہے اور بہنی اعتبار کہ تبدلے نز سے کیا چکا تبدلے ہیں تو یہ کیا ہے شخص آخر ہے سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَتْ ذَاتُ الْعَابْدِ مَوْجُودَةً فِي قِلَلْ حَالَئِنِ اور جب غلام کی ذات موجود تھی دونوں حالتوں میں یعنی آقد میں بھی اور تسلیم میں بھی وَوَسْفُ الْمَمْلُوكِيَتِ مُتَغَيِّرُن فِيهِمَا اور مملوکیت کا وسط کیا تھا ان دونوں حالتوں میں متغیر ہے بدلا ہوا ہے آقد کے وقت کسی اور کا مملوک تھا تسلیم کے وقت کسی اور کا مملوک ہے جُعِلَ عَدَاءً شَبِيحًا بِالْقَضَى تو لہٰذا اس تسلیم کو کیا بنایا گیا جُعِلَ عَدَاءً شَبِيحًا بِالْقَضَى ایسی عَدَاء جو قضا کے مشابہ ہے وَلَنْ يُجَعَلْ قَضَىٰ اَن شَبِيحًا بِالْأَدَاء اور اس کو ایسی قضا نہیں بنایا گیا جو مشابہ بالعدہ یعنی وہی بات ذکر کر رہے ہیں اس کو ہم نے آداء مشابہ بالقضا کہا آداء مشابہ بالعدہ کیوں نہیں کہا تو کہتے ہیں اسی لئے ہم نے اس کو کیا بنایا آداء مشابہ بالقضا تو بنایا قضا مشابہ بالعدہ رعایتاً لجانبِ ذاتِ وَالْأَصْلِ ذات اور اصل کی رعایت کرتے ہوئے بھئی دیکھو ذات تو غلام کے وہی ہے البتہ وصف میں تبدیلی آ چکی ہے پہلے وصف کیا تھا کسی اور کا مملوک تھا اب ادا تصنیم کے وقت کسی اور کا تو وصف میں تو تبدیلی آئی ہے لیکن ذات اور اصل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ذات کے اعتبار سے وہی غلام ہے تو ادا ہے اور وصف کے اعتبار سے اور غلام ہے تو لہذا نام رکھنے میں ہم نے اصل کا اعتبار کیا کیونکہ اصل ذات ہوتی ہے اور ذات تو وہی ہے غلام کی تو اسے ہم نے ادا کہا ادا مشابب قضا اور قضا مشابب الادا نہیں کہا چلیے بس مولانا اللہ علم بحقیقت الکلام